وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ تَفَعُ اَشْهَدُ اللَّا إِلَىٰ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شْرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمد مجید اما بعد فعوض باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من يلزقكم من السماء والأرض ام من يملك السمع والبصار ومن يخرج الحی من المیت ومن يخرج المیت من الحی ومن يدبر العمر فسا يقولون اللہ فقل افلا تتقود اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ بتاؤ کہ آسمانوں سے اور زمین سے تمہیں رزق کون عطا کرتا ہے اور یہ بتاؤ کہ تمہاری سمعاتیں اور تمہاری بسارتیں کس کی ملکیت میں کس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور یہ بھی بتاؤ کہ کون مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے اور پھر زندہ کو مردے سے نکالتا ہے ومن يدبر العمر کون ہے جو سارے امور کی تدبیر کرتا ہے سارے معاملات کی تدبیر فرماتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ تم پھر بھی اس سے ڈرتے نہیں کیوں نہیں ڈرتے افَلَا تَتَّقُونَ پھر بھی تم اس سے ڈرتے نہیں یہ آیت نمبر اکتیس ہے سورہ یونس کی جہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے اور جیسا کہ پہلے بھی بات کئی دفعہ دہرائی جا چکی کہ سورہ یونس دراصل عقیدے کی صورت ہے بنیادی طور پر مشرقین مکہ کے ساتھ ایک مخاسمہ ہے اور جب مخاسمہ بالمشرقین کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں مشرقین کے جو باطل عقائد ہیں اس کا ذکر بھی ہے اور اس کو باطل بھی ٹھہرایا گیا ہے اس کے خلاف دلائل بھی دیئے گئے ہیں ان کو صحیح عقیدے کی طرف آنے کی دعوت بھی دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی خرابیوں کو بہت وضاحت سے پیش کیا گیا ہے جو ان کے عقیدے کی خرابیاں ہیں یہاں جو آیت نمبر 31 سے آن ورڈز خاص طور پر یہ جو تین آیات ہے 31 سے 33 تک یہ خاص طور پر یہاں اللہ تعالی نے مشرقین مکہ کا عقیدہ بیان فرمایا اور مشرقین مکہ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں اور وہ لوگ ہیں جن کے جہنمی ہونے کی نوید قرآن نے سنائی ہے گویا ریجسٹرڈ جہنمی ہیں ان کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ لوگ تاریخ کے مشرقوں میں سے بدترین مشرق ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں اللہ کے دشمن ہیں اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو دعوت دیتے ہوئے ان کو عقیدہ اسلام کی دعوت دیتے ہوئے عقیدہ توہید کی دعوت دیتے ہوئے ان کا اپنا عقیدہ قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کا عقیدہ دراصل تھا کیا اور یہ صرف یہاں نہیں بیان ہوا سورہ یونس کی آیت نمبر 31 کے اندر بلکہ اس کے علاوہ مختلف مقامات پر یہ ان کا عقیدہ اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے مثلا سورہ انقبوت کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے وَلَاِنْسَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَعَوَاتِ وَالْعَرْزِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ یہاں تو الفاظ ہیں فَاسَا يَقُولُونَ اللَّهُ کہ وہ انقریب یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے وہاں الفاظ ہے وَلَا يَقُولُ فَلْيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ ان کا لازمًا یہ جواب ہوگا لازمًا یہی کہیں گے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے جب اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فَأَنَّا يُفَكُونَ وہاں سورہ انقبوت کے اندر پھر الٹے کدھر پھرے جاتے ہیں جب یہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے اللہ اللہ اور یہ کئی مقامات پر سورہ مومنون کے اندر بھی بیان ہوا سورہ زخرف کے اندر بھی بیان ہوا یہاں سورہ یونس میں بھی تو یہ مشرقین مکہ کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ لوگ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے وہ کہیں گے اللہ ان سے پوچھیں کہ رزق کون دیتا ہے آسمانوں سے زمین سے اللہ ان سے پوچھیں کہ ساری کائنات کی تدبیر کون کر رہا ہے اللہ ان سے پوچھیں کہ یہ جو سورج چاند ستارے ہیں یہ کس کے کنٹرول میں ہیں اللہ کے جب یہ سب کچھ یہ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے پھر بھی تم جاتے کدھ روفان یو فکون وہاں فرمایا پھر الٹے کدھر پھرے جاتے ہو اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہر چیز اللہ ہی کرتا ہے پیدا کرنے والا اللہ رزق دینے والا اللہ زندگی موت کا مالک اللہ اور بالکل انہونیہ کرنے والا بھی اللہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی کہ وہ زندوں سے مردے کو نکال دیتا ہے مردے میں سے زندے کو نکال دیتا ہے یہ ایک تو عملاً جو انسان کی تخلیق کا عمل ہے یہ اس کی طرف بھی اس کا اشارہ ہے کہ انسان سے ایک مادہ نکلتا ہے جو مردہ ہوتا ہے اور اس مردے سے اللہ تعالیٰ ایک زندہ انسان پیدا کر دیتا ہے اور اسی طرح سے وہ پھر زندہ سے انسان زندہ انسان کے اندر سے وہ مردہ مادہ نکلتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ زندگی پیدا کر دیتا ہے یہ انسان کی تخلیق کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے اور پوری دنیا میں یہ انہونی یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ پتھر سے کیڑے کو پیدا کرنے والا اور یعنی بالکل جہاں زندگی کی کوئی علامت نہ ہو وہاں سے بھی زندگی پیدا کرنے والا ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے اس کو مشرقین مکہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہی ہے جب خالق وہ ہے جب مالک وہ ہے جب رب وہ ہے تو پھر ان کے عقیدے میں فرق کیا تھا مسئلہ کیا تھا ان کے عقیدے میں وہ کون سی بات تھی جو ان کو جہنمی بناتی ہے وہ کون سی بات ہے جس میں ان کو مشرق بناتی ہے یہ تو خالص توحید کا عقیدہ ہے کہ خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ مدبر کائنات بھی اللہ گویا وہ اللہ کی ربوبیت کے بھی قائل تھے اللہ کی حسماء و صفات کے بھی قائل تھے صرف ایک چیز تھی جس جو ان کی زندگیوں میں مفقود تھی وہ کیا تھی اس کو کہتے ہیں توحیدِ الوحیت یا اس کو دوسرے معنوں میں کہیں کہ دوسرے لفظوں میں توحید فی العبادت کہ وہ سارے کام جو صرف اللہ کے لائکشان ہیں وہ مخلوق کے بھی لائکشان سمجھتے تھے وہ مخلوق کے لئے بھی روا رکھتے تھے بس یہ فرق تھا کہ جو چیزیں صرف اللہ کے لئے ہونی چاہیے یہ کہنا چاہیے کہ سننے والا صرف میرا اللہ ہے لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں ہمارے اور بھی سننے والے ہم بتوں کے آگے جاتے ہیں مورتیوں کے آگے جاتے ہیں ہم ان کو سناتے ہیں ہماری ان کے آگے ہے ان کے اللہ کے آگے ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات اور خاص طور پر دو مقامات ایک تو آیت نمبر اٹھارہ سورہ یونس کی جو ہم پڑھائے ہیں اور ایک آیت نمبر تین سورہ زمر کی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے وہ جو ڈیفیکٹ تھا ان کے عقیدے میں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حالانکہ عقیدہ تو اور دین تو خالص اللہ کے لئے ہونا چاہیے تھا علا للہ الدین الخالص دین تو خالص اللہ کے لئے ہونا چاہیے تھا لیکن وہ کیا کرتے تھے وہ بندگی تو اللہ کی کرتے تھے لیکن وہ ساتھ بتوں کی پوجہ بھی کرتے تھے ساتھ مخلوقات میں سے بھی بہت ساری چیزوں کی پوجہ کرتے تھے ان سے پوچھا جاتا کیوں کرتے ہو مَا نَعْبَدْهُمِ اللَّا لِيُقْرِّبُونَا اِلَى اللَّهِ ذُلْفَا وہ کہتے تھے ہم تو ان کے پاس اس لئے جاتے ہیں ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اور یہاں فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر اٹھارہ ہم ان کو یہ نہیں مانتے کہ یہ ہماری بگڑی بنانے والے ہیں بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں اور اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں ہم بتوں کے پاس اس لئے جاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں یہ ہے ان کے عقیدے کا فرق یہ ہے ان کے یعنی اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے اللہ کی نہیں مانتے تھے اللہ کو مانتے تھے اللہ کی ایک نہیں مانتے تھے اور اسی طرح جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے جیسے اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کی نہ ماننا شرک کا باعث ہے بعین ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ امت سے اخراج کا باعث ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا وہ تو امتی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ میرا ہر امتی جنتی ہے الا من ابا جو خود انکار کر دے اس کا میں کیا کر سکتا ہوں من یابا یا رسول اللہ علیہ وسلم خود کون انکار کرتا بلا فرمایا ساتھ ایسی بات ہے جو میری بات مان لیتا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا کیونکہ وہ امتی ہے میری نہیں مانتا من عسانی مجھے بے شک مانتا رہے میری بات نہیں مانتا فقد ابا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا یا میرا امتی ہونے سے انکار کر دیا تو یہ عقیدہ ہے دراصل جو آیت نمرکتیس میں بیان کیا گیا اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ مشرقین اللہ ہی کو رب سمجھتے تھے اللہ ہی کو کرنی والا سمجھتے تھے اللہ ہی کو بھرنی والا سمجھتے تھے اللہ ہی کو بگڑی بنانے والا سمجھتے تھے وہ تو بڑے خالص حدیدہ رکھتے تھے وہ کسی اور کو کرنی بھرنی والا نہیں سمجھتے تھے اور وہ بگڑی بڑھانے والا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتے تھے بس وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بط سفارشی ہیں اللہ کے ہاں اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیجئے تمہاری سماعتیں اور بسارتیں یہ کس کے قبض ہے قدرت میں ہیں وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتَ مردے سے زندہ کو کون نکالتا ہے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنْ حَيِّتَ اللہ اکبر اور زندوں میں سے مردوں کو کون نکالتا ہے وَمَنْ يُدَبِّرُ الْعَمْرُ اتنے بھی امور سر انجام پا رہے ہیں ان کی تدبیر کون کر رہا ہے ان کی پلیننگ اتنے بڑی کائنات کی پلیننگ کس نے کی ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ وہ کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے اللہ اکبر گویا فکر کی توحید ان کے اندر تھی عمل کی توحید نہیں تھی کردار کی توحید نہیں تھی اس توحید کو انہوں نے کردار نہیں بنایا تھا اقوال نے یہی تو کہا ہے اپنی نظم ایک چھوٹی سی نظم اقوال نے لکھی ہے توحید اس میں وہ کہتا ہے زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام یہ تو انسان کی طاقت ہوا کرتی تھی انسان جب توحید کو اپنے کردار کے اندر رچا بسا لیتا ہے تو یہ تو انسان کے ایک قوت بن جاتی ہے مسلمان ایک قوت بن کے اُبرتے ہیں ان کو پھر کسی کا خوف نہیں ہوتا کسی اور سے امید نہیں ہوتی لیکن اب کیا ہے کہ صرف پیچیدگیاں کلامی مباحث کہ جناب یہ اس طرح ہے چونکہ یہ ہے چنانچہ یہ ہے سغرہ قبرہ ملایا توحید کی باتیں کی اور اس کے اندر مختلف اسطلاحات میں چھپا کہ سوائے علمی بحثوں کے کچھ پیچھے رہا ہی نہیں زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام اگر آپ اس کو کردار میں شامل نہیں کرتے تو پھر توحید کو نظری طور پر ماننے والے تو مشرق تم سے زیادہ بڑے موہد تھے نظری طور پر توحید کو مانتے تھے عملی طور پر نہیں مانتے تھے لہٰذا اقبال کہتا ہے روشن اس زو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو روشن اس زو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو خود مسلمان سے ہے بوشیدہ مسلمان کا مقام مسلمان کو خود کبھی پتہ نہیں چل سکتا کہ میرا اصل مقام کیا ہے کہ اگر جب تک یہ توحید کو اپنے کردار میں نہ لائے اللہ وہ کہتا ہے میں نے اے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام کسی کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے راستہ ہی کلیر نہیں اللہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام روشن اس زو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام میں نے اے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام آہ اس راز سے واقف ہے نم اللہ نفقی آہ اس راز سے واقف ہے نم اللہ نفقی کہ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام یہ فکری توحید آپ لے کہ پھرتے رہے کبھی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس توحید کو کردار کا بنا وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام اللہ اکبر قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکت کے امام کسی کو کیا پتا جب تک وہ اللہ کی توحید کو لے کر اپنی قوت نہیں بنائیں گے اس وقت تک ان سارے ریچولز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ان ساری ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو اسلام کے اندر موجود ہیں جو اسلام کے نظام عبادات کا حصہ ہے جب تک آپ اس کو اس عقیدہ توحید کے ساتھ نہیں جوڑتے اس وقت تک ان سارے امور کا اپنی اپنی جگہ پر کوئی فائدہ نہیں اللہ اکبر لہذا مشرقین مکہی عقیدہ رکھنے کے باوجود کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے فقل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے یعنی اگر یہ ہے جو تمہارا عقیدہ ہے تو تمہارا تو کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہر لمحہ تمہیں اللہ کی ناراضگی کا خیال ہونا چاہیے کہ میں نے اس سے بچنا ہے ہر لمحہ تمہیں اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کا خیال ہونا چاہیے کہ میں نے اسے حاصل کرنا ہے اسی کو تقویٰ کہتے ہیں اگر یہ خیال ہر وقت کسی شخص کو رہتا ہے ظاہر ہے جو اللہ کو مانتا ہے جس کو معلوم ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے جس کو معلوم ہے کہ ساری امیدیں ساری تمنایں آرزوںیں صرف اسی سے جوڑی جا سکتی ہیں خوف صرف اسی سے وابستہ کیا جا سکتا ہے تو پھر وہ تو ہر وقت سوچے گا نا ہر وقت ڈرے گا نا کہیں وہ نراز نہ ہو جائے وہ تو ہر وقت چاہے گا کہ وہ میرے سے خوش رہے تاکہ مجھے ساری دنیا آخرت کی وہ جو نعمتیں ہیں اور جو رحمتیں ہیں مجھے ملتی رہے وہ تو ہر وقت یہی سوچے گا تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ کہنے کے باوجود کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے پھر بھی لوگ بتانے کدھر جاتے ہیں قرآن بھی یہ سوال کرتا ہے فَانَّا يُوْفَقُونَ سُرْعَانْ قَبُوتْ کے اندر سوال کیا لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ جب وہ کہتے ہیں اور لازم ان کا جواب ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے فَانَّا يُوْفَقُونَ عملی طور پر کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں یہاں فرمایا فَقُلَ فَلَا تَتَّقُونَ پھر تم کیوں نہیں اس کی اس مرکزی نکتے پر زندگی گزارتے جو توحید کا تقاضہ ہے اور وہ مرکزی نکتہ کیا ہے وہ تقویٰ ہے اور تقویٰ کیا ہے تقویٰ ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی تڑپ اور اللہ کی نرزمندی حاصل کرنے کی تڑپ اس دور احساس کا نام تقویٰ ہے اَتْتَقْوَهَا هُنَا اَتْتَقْوَهَا هُنَا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو فرمایا تھا کہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے اور اس کے مطابق کردار بنتا ہے تو کیوں نہیں تمہارا کردار ہے سوال ہے فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ جب تمہیں پتا ہے کہ سورا کچھ کرنی بھرنی والا وہ ہے بگڑی بنانے والا وہ ہے کائنات کی تدبیر کرنے والا وہ ہے تو وہی تمہارا مالک حقیقی ہے رَبُّكُمُ الْحَقُ تمہارا حقیقی رب وہی ہے لہذا رب العالمین کو چھوڑ کر جو مخلوقات میں سے کسی کو رب بنانا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے فَذَالِكُمُ اللَّهُ وہی ہے اللہ رَبُّكُمُ الْحَقُ سچا رب وہی ہے سچا مالک وہی ہے جھوٹے مالک جھوٹے رب جھوٹے ارباب کا تصور وہ انسان بنا لیتا ہے یہیں سے تو وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے اگر وہ اس کو مالک حقیقی سمجھے اسی کو روزی رسان سمجھے تو پھر وہ اسی کی آگے چھوکے یَا يَنَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ اس رب کی بندگی کرو الَّذِي خَلَقَكُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ جو تمہارا بھی خالق ہے تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے تاکہ تمہارے اندر وہ جذبہ آ جائے کہ میں نے اس کی نرازگی سے بچنا ہے اور اس کی رضا مندی حاصل کرنی ہے یہ جذبہ کب آئے گا جب تمہیں یہ احساس ہوگا کہ ہمارا خالق و مالک اصل وہی ہے اگر اس کو چھوڑ کر آپ دوسرے عرباب کو عرباب متفرقون خیر یہ اتنے سارے چھوٹے چھوٹے جھوٹے رب یوسف علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا عرباب متفرقون خیر یہ اتنے سارے جو جھوٹے رب بنائے ہوئے ہیں کیا یہ بہتر ہے جن کے پاس اپنی طاقتی کوئی حیثیتی کوئی نہیں خالق کے سامنے مخلوق کی کیا حیثیت ہے اللہ اکبر لہذا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ عرباب متفرقون خیر امی اللہ الواحد القحار یا پھر وہ ایک اکیلہ اللہ جو زبردست قوت کا مالک ہے طاقتور ایک ہو اور اتنے سارے بے طاقت بے حیثیت جتنے مرضی آپ ہزاروں لاکھوں کروڑوں بنا لیں کیا تعلق ان کا کیا نسبت ان کی خالق و مالک کے ساتھ فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ وہ ہے اللہ جو تمہارا حقیقی رب ہے حقیقی مالک ہے اور حقیقی روزی رساہ ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِ الَّدْضَلَالِ جب وہی رب ہے تو پھر جب حقیقت واضح ہو جاتی ہے حق واضح ہو جاتا ہے کہ حق یہ ہے کہ مالک حقیقی وہ ہے جب حق واضح ہو گیا تو اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے وہ گمراہی ہوتی ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِ الْضَلَالِ حق کے علاوہ پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے گمراہی ہوتی جتنے مرضی خوبصورت آپ ان کو اسطلاحات میں چھپا لیں جتنے مرضی خوبصورت شوگر کوٹنگ کر لیں اس کے اوپر جتنے مرضی خوبصورتی کے ساتھ اس کو پیش کر دیں جتنا مرضی ساری دنیا کے سامنے ایکسپٹیبل بنا لیں جب وہ حق کے علاوہ کچھ ہے نا تو وہ گمراہی ہے اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو فرماتے تھے کُل مُحْدَسَتِن بِدْعَ ہر وہ چیز جو جو حق نہیں ہے جو دین حق کے اندر نہیں ہے ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ جو اس کے اندر اس حق کے اندر نہیں ہے جو ایڈیشنل ہے جو بعد میں شامل ہوئی ہے جو نئی چیز آئی ہے وہ حق کے ساتھ اضافہ نہیں ہو سکتا کوئی سکت یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حق کے اندر اضافہ ہو گیا ہے حق کے ساتھ کوئی چیز اٹیچ ہو گئی ہے اس کے اندر مر جو گئی ہے یہ ہو نہیں سکتا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ لِلَّا بُلَال جب حق واضح ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ گمراہی ہوتی ہے چاہے آپ اس کو اضافہ کہیں چاہے اس کے اندر نیونیس کہیں چاہے اس کو آپ انیویشن کہیں چاہے آپ اس کو جدید تقاضہ کہیں چاہے آپ اس کو اپنا ذوق کہیں چاہے برادری کا رواج کہیں اس کا آپ جو مرضی نام رکھ دیں دلال اللہ اکبر جب اللہ مالک حقیقی ہے تو اس کے علاوہ ایک بھی لنگڑا لولا کوئی بھی تصور رب کا وہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے یہ پکتا اصول قرآن نے دے دیا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اللَّا بُلَال فَأَنَّا تُسْرَفُونَ اللَّهُ اکبر وہی سوال جو سورہ انکبوت میں تھا فَأَنَّا يُوفَكُونَ یہاں سوال ہے فَأَنَّا تُسْرَفُونَ کدھر الٹے پھرے جاتے ہو پھر جاتے کدھر ہو جب یہ معلوم ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے قَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا ان گناہگاروں کی ان فاسقوں کے حق میں انہم لا یومنون یہ کبھی مومن ہو نہیں سکتے جس طرح یہ شرک نہیں ہوتے اسی طرح اللہ نے ان کے اوپر بور لگا دی جس طرح یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے اب اللہ کی بندگی کرنی ہے تو یہ تو اللہ کا قانون ہے ایک راستہ ہے اس راستے پر چلنے سے اگر تم باز نہیں آتے تو جو اس راستے کا نتیجہ ہے وہ بھی تم سے ہٹ نہیں سکتا وہ جو اقبال کہتا ہے نا تقدیر کیا ہے تقدیر وہ کہتا ہے انسان کے عمال کا نام تقدیر کے پابند نباتات و جمادات مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند اگر یہ انسان اعمال اللہ کو رازی کرنے والے نہیں کرتا ایک راستے پر چل پڑتا ہے اقبال کہتا ہے تقدیریں کئی ہیں انسان خود اپنی تقدیر کا انتخاب کرتا ہے کہ میں نے کدھر جانا جب یہ انتخاب کر لیتا ہے کہ میں نے ادھر جانا ہے اس کا پھر نتیجہ اینڈ پہ لازمی ہے یہ بلکل ایسے ہی سمجھئے کہ جیسے آج کل یہ وارٹر پارک کے اندر وارٹر سلائیڈ نہیں بنی ہوتی جب آپ ایک سلائیڈ کا انتخاب کر لیتے ہیں کہ میں نے سلائیڈ سے جانا ہے تو بس اس کے بعد تو آپ نے فسلتے جانا ہے اسی گھڑے میں جا کے گرنا ہے جس میں وہ سلائیڈ دلے کے جا رہی ہے انتخاب آپ خود کر دے لیکن جب آپ نے خود کر لیا انتخاب تو پھر آپ کہیں کہ اب اللہ مجھے اس گھڑے میں کیوں گرا رہا ہے تو اب یہ اللہ کا کام نہیں ہے اصل میں کام تم نے خود کیا ہے جس طرح تم نے اس شرک کو اختیار کرنے میں حق دھرمی دکھائی ہے اسی طرح اللہ کی طرف سے یہ نتیجہ لازمی ہے کہ اس عمل کے آخر پہ ایک گڑا ہے جس کا نام جہنم ہے لہٰذا تمہارے قسمت میں اور تمہاری مقدر میں ایمان کوئی نہیں لکھا اس لیے فرمایا کہ جو اطاعت سے نکلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو خود فاسق ہوتے ہیں جو خود مشرک ہوتے ہیں ان کے اوپر پھر اسی طرح جس طرح تمہارا شرک پکا ہے اسی طرح تمہارے رب کی بات یہ ثابت ہو جاتی ہے قدالی کا حققت اسی طرح پھر اللہ کی بات بھی ثابت ہو گئی جب تم نے اپنا طرز عمل نہیں چھوڑنا تو اس طرز عمل کا نتیجہ کس طرح تم سے ہٹ سکتا ہے لہذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم بے ایمان ہی مرو گے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایمان تمہارے نصیب میں نہیں ہوگا اس لیے فرمایا قدالک حققت کلمت ربک علی الذین فسقوا انہم لا یمنون اللہ اکبر اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور بھی جگہوں پر فرمایی ہے ولیکن حققت کلمت العذاب علی الكافرین کافروں کے اوپر اللہ کی کا جو عذاب والی بات تھی وہ ثابت ہو گئی کیسے کفر کی وجہ سے جب وہ کفر نہیں چھوڑتے تو کفر کے اینڈ پہ ایک گڑا ہے بھئی یہ کہہ لیجئے شرک کے اینڈ پہ ایک گڑا ہے اور اللہ کی بندگی کے اینڈ پہ ایک باغ ہے جو اللہ کی بندگی والا ٹریک لے لیتا ہے اللہ کی عبدیت والا ٹریک لے لیتا ہے اس کے آخر کے ایک باغ ہے اس کا نام جنت ہے لہذا جو اس ٹریک پہ چل پڑا اس کا نام لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا اور جو دوسرے ٹریک پہ چل پڑا اس کا لازمی نتیجہ ہے گڑے میں گر جائے گا اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو خود گنگار ہیں اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں ان کے اوپر اسی طرح پھر اللہ کی بات میں ثابت ہو گئی کبھی مومن بن نہیں سکتے قول اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی پوچھئے حل من شرکائکم کیا جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے تمہارا من يبدع الخلق ثم يُعیدهو جو کسی چیز کو پیدا کرتا ہو پھر اس کے فنا ہو جانے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے کے پر بھی قادر ہو کوئی ہے ایسا کائنات پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے کوئی بھی چیز پیدا کرنا پیدا بھی کرتا ہو پھر اس کے ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کرتا ہو اس کے اعادے پر بھی وہ قادر ہو جیسے اللہ تعالی نے سورہ حج کے اندر پر آیا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تمہارے یہ جو سارے شریک ہیں یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اللہ اکبر اور یہ مکھی نہیں بنا سکتے اللہ اکبر لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا وِجْتَ مَعُوْ لَهُ اگر یہ اس کے لئے ایک سب اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے تو جب یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے تو اتنی بڑی کائنات پر پیدا کرنے والا سبحان اللہ اس کو چھوڑ کر آپ پوجہ کن کی کر رہے ہو کن کو رب سمجھے بیٹھے ہو اللہ اکبر اس لئے اللہ تعالی نے یہاں پہ سوال لیا ہے کہ آپ ان سے یہ پوچھئے کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَةُ مَنْ يُعِدُوا تو مکھی بنانا تو دور کی بات ہے وہاں اللہ تعالی فرماتا ہے مکھی بنانا تو دور کی بات ہے اتنے کو طاقت والے ہیں کہ اگر مکھی ان سے ان کھانا کھا رہے ہوں اور مکھی ان کے آگے سے کھانا اٹھا کے لے جائے کوئی چیز چھین کے لے جائے مکھی کوئی چیز ان سے لے جائے تو یہ سارے ملکیں اس سے چھین نہیں سکتے مکھی سے واپس لے اللہ اِنْ يَسْلُبْهُمُ دُبَابُ شَيْنُ لَا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ یہ اس مکھی سے وہ واپس نہیں لے سکتے جو مکھی اتنا ذرہ کھانے کا اس کو لے کے اڑ جاتی ہے طاقت تو یہ ہے حالات تو یہ ہیں دعف الطالب والمثلوب قرآن کہتا ہے کہ مانگنے والا بھی بودہ اور کمزور اور جس مانگ جا رہا ہے وہ بھی بودہ اور کمزور اللہ اکبر یعنی اللہ کی قدر ہی نہیں پیچھا نہیں تو ان سے پوچھو تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسی طاقت رکھتا ہے جو پیدا بھی کرے ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر اس کا اعادہ بھی کرنے پر قادر ہو قُل آپ پھر خود ہی فرما دیجئے قُلِ اللہُ يَبْدَوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ صرف اللہ کی ذات ہے جو کائنات کو جس نے پیدا بھی کیا ہے اور اس کا اعادہ کرنے پر بھی قادر ہے جب وہ صرف اللہ ہے تو فَأَنَّا تُو فَكُومُ تو پھر تم کدھر الٹے پھرے جاتے ہو جب اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اللہ حبر سبحان اللہ کس طرح قرآن نے سمجھا سمجھا کہ عقیدہ التوحید کوئی قصر نہیں چھوڑی قُل حَلْ مِن شُرَيْكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي الَلْحَقُ یہ بھی سوال پوچھ لیجئے لگے ہاتھ ہوں کہ بتاؤ کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرنے مالا مَنْ يَهْدِي الَلْحَقُ جو حق کی طرف لے جائے حق کی طرف ہدایت دے اللہ اکبر پھر خود ہی بتائیے قُلِ اللہُ يَهْدِي لِلْحَقُ اللہ حق کی طرف رہنمائی دیتا ہے اللہ حق کی طرف لے جاتا ہے ہدایت جتنے بھی ہدایت کے معنی ہیں ہدایت کا معنی راستہ بھی ہے ہدایت کا معنی راستہ دکھانا بھی ہے اس ہدایت کا معنی منزل مقصود پر پہنچانا اور لے جانا بھی ہے منزل مقصود تک یہ سارے کام سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا قُلِ اللہُ يَهْدِي لِلْحَقُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ أَحْبَدْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ولیکن اللہِ يَهْدِي مَنْ يَشَاء اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے مخلوق کسی کو ہدایت دے سکتی ہی نہیں ہاں اللہ کسی کی ہدایت کا سبب بنا دے تو الگ بات ہے فرمایا قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِ اصل میں حق کے سارے راستے کھولتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے اللہ حق کی طرف لے کے جاتا ہے اللہ اَفَمَنْ يَهْدِي لِلْحَق اب یہ بتاؤ جو ایک ہستی ہے جو حق کی طرف لے کے جانے والی اَنْ يُتْأَحَقُوا اَنْ يُتَّبَعَ اَمَّا لَا يَهِدِّي إِلَّا اَنْ يُهْدَا ایک طرف وہ ہے جو حق کی طرف لے کے جاتا ہے اور دوسری طرف وہ ہیں لَا يَهِدِّي إِلَّا يُهْدَا جو خود بھی سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے جب تک کوئی ان کو ہاتھ سے پکڑ کر نہ چلائے خود کوئی ان کو لے جائے تو وہ چلے جاتے ہیں مگر نہ وہ جان نہیں سکتے خود جانے کی صلاحیت نہیں رکھتے اللہ اکبر وہ زیادہ اس بات کے لائق ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے ان کی پیروی کی جائے یا اللہ اس بات کا لائق ہے جو اصل میں ہدایت کی طرف لے جانے والا ہے سبحان اللہ اَفَمَنْ يَهْدِي لِلْحَقِّ جو ہدایت دینا اور حق کی طرف لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے ایستی وہ اس حق کو وہ زیادہ حقدار ہے اَنْ يُتَّبَعَ کہ اس کی پیروی کی جائے اس کے پیچھے چلا جائے اَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا يُهْدَا یا پھر وہ جو خود نہیں جا سکتا یہ جو یہدی ہے نا یہ اصل میں یحتدی تھا اس کی مختلف قرآتیں آئی ہیں زجاج نے اپنی کتاب معانی القرآن کے اندر لکھا ہے کہ اس کی پانچ قرآتیں بہرحال اصل میں یہ یحتدی تھا اور یحتدی میں تا مدغم ہو گئی دال کے اندر اور اس کے اندر تشدید آ گئی تو یہ یہدی بھی پڑھا جاتا ہے یہدی بھی پڑھا جاتا ہے بعض قرآتوں میں یہدی ہی ہے تو اس کا معنی خود جانا ہے اور جب آپ اس کو یحتدی سے لیں گے باب افتعال سے لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا بتکلف جانا یعنی اپنی ساری کوشش بھی کر لے تو وہ جا نہیں سکتا اگر اس کو باب افتعال سے لیں گے اور یہ یحتدی سے تاکہ ادغام کے ساتھ یہدی بنا ہے اللہ حکم کہ وہ اپنی پوری کوشش کر لے اما لا یہدی جو خود جا ہی نہیں سکتا ساری ایفرٹ پٹ کرنے کے باوجود الا یہدہ کوئی ہاتھ پکڑ کے لے جائے تو الگ بات ہے اس کو آپ اللہ کے مقابلے میں سمجھے بیٹھے ہو کس کی پوجہ کرنی ہے اس کو رب بنائے بیٹھے ہو یا وہ باتیں جو خوف اور امید کے حوالے سے صرف اللہ کے لائے کے شان ہے تم ان سے امیدیں بنائے بیٹھے ہو یہ کمپیریزن اللہ کر کے بتاتا ہے کہ باز آجاؤ شرک سے فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ تم کیسے لوگ ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے فیصلے کرتے ہو کوئی عقل سے کام لے لو اللہ اکبر وَمَا يَتَّبِعُ اَقْثَرُهُمْ إِلَّا وَنَّا اب یہ کیسے فیصلے کرتے ہیں پہلے تو سوال تھا حیرانگی کا اظہار تھا تعجب کا اظہار تھا اب اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کرتا ہے خود ایکسپلین کرتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے یہ عقل سے کام لیں گے کچھ سوچیں تو ان کو سمجھ آئے اللہ نے عقل دی تھی شعور دیا تھا لیکن اس شعور کو کام میں نہیں لاتے اللہ کی وحی کی طرف نہیں آتے اس ڈیوائن ٹرڈیشن آف نالج کی طرف نہیں جاتے بلکہ یہ خود کریئٹ کرتے ہیں نالج وَمَا يَتَّبِعُ اَقْثَرُهُمْ إِلَّا وَنَّا یہ گمان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں جو خیال آ گیا بہودر جانا غن غن جو ہے اصل میں کہتے ہیں خیال کو اچھا بھی ہو سکتا ہے خیال برا بھی ہو سکتا ہے کمزور بھی ہو سکتا ہے مضبوط بھی ہو سکتا ہے اسی لئے غن یقین کے معنوں میں بھی ہے اور غن گمان کے معنوں میں بھی ہے جب یہ یقین کے معنوں میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر پختگی ہوتی ہے اور پوزیٹیوٹی ہوتی ہے اور جب یہ گمان کے معنوں میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر پختگی بھی کوئی نہیں ہوتی اور اس کے اندر پوزیٹیوٹی بھی کوئی نہیں ہوتی یہ ہوتا بھی نیگٹیو ہے انسان کے اندر بہت سارے گمان آتے ہیں ذہن کے اندر اچھے گمان بھی آتے ہیں برے گمان بھی آتے ہیں قرآن کہتا ہے سورہ حجرات کے اندر فرمایا یہ گمانوں کے پیچھے چلنے سے بچو اس لئے کہ یہ تو بہت سارے گمان تو گناہ ہو سارے گمان گناہ نہیں ہوتے اچھا گمان گناہ نہیں ہوگا اللہ پر یقین اس کو بھی ذن کہہ سکتے ہیں لہذا قرآن میں یہ کم و بیش نو مقامات پر اضن جو ہے وہ گمان اور اس غلط خیال اور کمزور خیال کے طور پر کمزور خیال کے منوں میں استعمال ہوا ہے اضن کم از کم نو مقامات اس میں ایک مقام جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر اکسو ستاون ہے سورہ نعام کی آیت نمبر اکسو سولہ ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے ایت تبعون اللہ اضن وینہم اللہ یخ رسون یہ بڑا ہی معروف اللہ کا ایک فرمان ہے جو مختلف مقامات پر اِن يتتابعون الا الظن وینہم اللہ یخ رسون وَإِن تتابعون الا الظن اللہ حکمر جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر چھے سٹ جو آگے آئے گی اس میں بھی یہی فرمایا سورہ نعام کی آیت نمبر اکسوڑہ تالیس اس میں بھی یہی فرمایا سورہ نعام کی آیت نمبر اکسوڑہ سولہ اس میں بھی یہی فرمایا اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمہ دس کے اندر جب وہ حالات خراب ہوئے تھے غزوہ احزاب کے موقع پر تو تمہیں ترہ ترہ کے خیالات آنے لگے تھے یعنی جب جب آنکھیں پتھرا گئیں اور قلیج مو کو آنے لگے اور تمہیں عجیب و غریب گمان آنے لگے اللہ کے بارے میں ہم سچے نہیں ہیں ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے جو مختلف باتیں تمہارے ذہن میں آنے لگی گمان خیالات یہ سب اور قرآن نے اکثر جگہ پہ تخرسون اور یخرسون کے ساتھ ذن کو استعمال کیا ہے اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا غَن وَإِنْهُمِ إِلَّا يَخْرُسُونَ وَإِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا غَن کہ وہ ذن کے علاوہ کسی اور گمان کے علاوہ اور کسی چیز کی پیر بھی نہیں کر رہے وَإِنْهُمِ إِلَّا يَخْرُسُونَ وَإِنْهُمِ إِلَّا تَخْرُسُونَ اور سوائے اٹکل پچو خارا سا یخرسوں کو مطلب ہوتا ہے بناوٹی من گھڑت کوئی چیز جس کی کوئی دلیل نہ ہو کوئی فاؤنڈیشن نہ ہو کوئی بنیاد نہ ہو اپنی طرف سے ایسے من گھڑت خیال آیا اسی کو عقیدہ بنا لیا اسی کو عقیدہ بنا کے اسی پر عمل شکر لہذا یہاں اللہ تعالی خود فرماتا ہے یہ اس سوال کا جواب فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ اور پھر اس سوال کا جواب فَأَنَّا تُو فَقُونَ پھر اس سوال کا جواب فَأَنَّا تُسْرَفُونَ ان سارے سوالوں کا جواب پھر خود اللہ دیتا ہے وَمَا يَتَّبِعُ اَكْسَرُهُمْ إِلَّا وَنَّا ان کی اکثریت جو ہے وہ محض اپنے گمان کی پیروی کرتی بس مجھے خیال آیا اور خیال آیا چاہے وہ میں نے لکھ دیا کتاب کے اندر ظاہر خیالات اگر کتاب میں لکھ دیں گے چاہے بول دیں گے کیا فائدہ ہے اس کا اس کی کیا حقیقت ہے تو کوئی حیثیت نہیں لہذا مولوی مسئلے بتاتے ہیں کوئی پوچھتا ہے کہ مولوی جی اس کی دلیل کیا ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی ہے دلیل کہاں ہے کہتے ہیں کتاب میں لکھی کس کتاب میں لکھی ہے لال کتاب میں لکھی کہاں ہے جی لال کتاب پرنڈ پڑی چاہے نہ پتا کس نے لکھی ہے کہاں لکھی ہے کہ غنسی کتاب ہے بس ٹھیک ہے کتاب میں لکھی جہاں لکھ دی گئی جہاں بول دی گئی وہ دین من گیا وہ علم من گیا وہ دلیل من گئی ہے یہی تو قرآن کہہ رہا ہے وہ مایت تابعو اکثر ہم اللہ وننا گمان ہیں اور انہم اللہ یقرسود اٹکل پچوں باتیں خود سے من گھڑت باتیں ادھر سے سغر قبریں ملائے ہوئے اور سن لیجئے انہو ظن لا یغنی من الحق شیع اللہ اکبر جو گمان ہے خیال ہے ایک طرف گمان ہو خیال ہو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور دوسری طرف ایمان ہو ان دونوں کا آپ سے میں کیا مقابل ہے انہو ظن بے شک گمان لا یغنی من الحق شیع وہ حق کے معاملے میں ذرہ بھر بھی فائدہ نہیں دیتا گمان کی بنیاد پر نہیں اللہ کے دیوئے العلم پر ایمان کی بنیاد پر یعنی جو بھی معاملہ کرنا ہے جو بھی آپ نے عمل کرنا ہے اللہ کے دیوئے علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا اس کی بنیاد پر کرنا ہے اور وہ آثینٹک نالج ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں گمان بدلتا رہے گا گمان کی کیا حیثیت ہے انہو ظن لا یغنی من الحق شیع حق کے معاملے میں یہ قق بھی فائدہ نہیں دے سکتا ان اللہ علیم بما یفعلون سوال تو اللہ کر رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا کر رہے ہیں ان اللہ علیم بما یفعلون اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا کرتوت کر رہے ہیں مما کانا حاذ القرآن ان یفترہ بن دول اللہ یہ قرآن کوئی من گھڑت چیز نہیں ہے یعنی قرآن کی بنیاد وہ نہیں ہے جو تمہارا خیال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے خیالات کو ایک ترتیب دے کے قرآن بنا دیا یا ایسا نہیں ہوا قرآن ایسا نہیں ہے وما کانا حاذ القرآن قرآن ایسا نہیں ہے ان یفترہ بن دول اللہ کہ اللہ کے بغیر ہی من گھڑت طور پر بنا لیا گیا ہو گھڑ دیا گیا ہو ایسا نہیں وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ یہ قرآن تو تصدیق کرنے والی کتاب ہے جو پہلی کتابیں موجود ہیں ان کو بھی وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ اور یہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے یہ قرآن یہ تفصیل ہے کتاب کی یہ لکھے ہوئی ایک تفصیل ہے لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رَبُّ الْعَالَمِينَ کی طرف سے آیا ہے لہٰذا اصل علم کیا ہے العلم ہے جو رَبُّ الْعَالَمِينَ کی طرف سے آیا ہے اور رَبُّ الْعَالَمِينَ کی طرف سے اگر نہ آیا ہو تو پھر اس کا مقابلہ ہر اس چیز سے ہے جو انسان کے دل میں خواہش بیدہ ہوتی ہے انسان کے دماغ میں خیالات آتے ہیں اس کو قرآن نے دوسرے مقامات پر احواء کہا ہے ہواے نفس کہا ہے وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاكَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِن تَتَّبِعَ اگر تُو نے پیروی کی اللہ اکبر اگر تُو نے اس کو چھوڑ کر یعنی اللہ کے نازل کردہ علم کو چھوڑ کر وَإِنِ اتَّبَعْتَ اَحْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ اگر آپ نے العلم کو چھوڑ کر ان کے خیالات کی بات مان لی ان کی خواہشات کی بات مان لی مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيمٍ وَلَا نَصِيرٍ پھر اللہ کی طرف سے آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ اکبر لہٰذا یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے دوسری طرف تمہارے خیالات پر مبنی دین ہے تمہارے گمان پر مبنی دین ہے تو یہ دونوں کا مقابلہ کیا ہے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَو یہ قرآن کے بارے میں پھر بھی کہتے ہیں حالانکہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے رَبُّ الْعَالَمِينَ کا کلام ہے پھر بھی کہتے ہیں اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بنایا ہے تم نے گھڑا ہے پھر بھی یہ سوال کرتے ہیں پھر بھی یہ اعتراض کرتے ہیں قُل تو ان کو چیلنج کر دو اگر ان کا پھر بھی یہ اعتراض ہے نا کہ یہ گھڑا ہوا ہے خود ساختہ ہے اگر ان کا پھر بھی خیال ہے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَو یا پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تم نے بنایا ہے قُل آپ فرما دیجئے کہ چلو اگر یہ گھڑا جا سکتا ہے تو تمہاری زبان بھی عربی ہے تم بھی بڑے فصیح و بلیغ ہو بڑے بڑے فصحاء و بلغاء تمہارے اندر موجود ہیں تم سارے عرب کے بڑے بڑے عدیبوں کو بلالو بڑے بڑے شعراء کو بلالو اور فصیح اللسان لوگوں کو بلالو اور پھر اس جیسی ایک صورت تم بھی بنا کے لاؤ کے دکھا دیں یہ تو کھلا چیلنج ہے یہ تو کھلا میدان ہے اگر بنایا جا سکتا ہے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھڑ سکتے ہیں اپنی طرف سے تو پھر تم بھی گھڑ کے لیا اس میں مسئلہ کیا انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعَتُمْ مِنْ دُورِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگوں کو بلا سکتے ہو سارے عرب سے بلالو اور بلا کے اس جیسی ایک صورت لیا انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو یہ قرآن کا چیلنج ہے اجاز القرآن میں سے یہ ہمیشہ چیلنج موجود ہے اور یہ سٹینڈ کرتا ہے بَلْكَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ حقیقت بات یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے قرآن کو یہ جب کہتے ہیں نا گھڑا ہوا ہے یہ قرآن کو سنجھے بغیر جھٹلا دیا ہے قرآن کو کی تفہیم حاصل کیے بغیر جھٹلا دیا بَلْكَذَّبُوا بلکہ انہوں نے حقیقت بات یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ جس کا ان کو علم کا احاطہ ہی نہیں ہوا یہ احاطہ کر ہی نہیں شکے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ جس چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے اس کی حقیقت کو پا نہیں سکتے سمجھ نہیں سکتے تو اس کا انکار کر دیتے وہ عربی کا ایک مقولہ ہے اَنَّاسُ أَعَدَعُ لِمَا جَهِلُوا لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس کا پتا نہیں ہوتا یعنی جس سے واقفید نہیں ہوتی لوگ اس کے دشمن ہو جاتے جب پتا چل جاتا ہے اچھا یہ تھا اب ظاہر ہے ہم بھی بہت ساری چیزوں کا انکار اس لیے کر دیتے ہیں ہم یہ علم نہیں ہوتا بے خبری بھی ایک بہت بڑی بہت بڑی مصیبت ہے تو لوگ عام طور پر جس چیز کو جانتے نہیں ہیں اس کو پہچانتے نہیں ہیں وہ اس کو مانتے بھی نہیں لہٰذا ایک مان تو اس کا یہ ہے کہ چونکہ یہ پہچانتے ہی نہیں انہوں نے یہ پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی پہچان سکے ہی نہیں لم يحیطو بعلم ہی اس کے علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکے چونکہ اس کو سمجھ نہیں سکتے اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے آگیا یہ قرآن اس کی حقیقت نہیں پتا چلتی اس کی فضیلت کا اس کے اجاز کا اس کی فضیلتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کی جو ایویلیویشن نہیں کر سکتے اس کے مقام کا تعیل نہیں کر سکتے جب نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں نہیں ہم اس کو مانتے ہی نہیں اگر یہ اس کی طرف دھیان دیتے تو پھر مان بھی لیتے بلکذ ابو حقیقت بات یہ ہے کہ انہوں نے جھکلا دیا ہے بِمَا لَمْ يُحِیطُ بِعِلْمِهِ جس کے علم کا یہ احاطہ ہی نہیں کر سکے وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَعْوِلُهُ اور ابھی تک اس کا نتیجہ بھی ان کے سامنے نہیں آیا تعویل جو ہے اس کا مانا نتیجہ بھی ہوتا ہے انجام کار بھی ہوتا ہے مال جس کو کہتے ہیں اور تعویل کا مانا اصلی حقیقت بھی ہوتا ہے تعویل کا مانا حقیقت بھی ہوتا ہے اسی سے شریعت اسلامیہ میں اور خاص طور پر تفسیر اور حدیث کے علوم کے اندر علوم التفسیر اور علوم الحدیث کے اندر ایک باقاعدہ استعلاح کے طور پر لفظ تعویل بھی رائج لوگ کہتے ہیں اس کی تعویل کر لے یا لوگ کہتے ہیں تعویل نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرنی ہے کہ نہیں کرنی اور یہ تعویل کا لفظ سورہ آل عمران میں جو متشابہات آیات ہیں اس کے حوالے سے بھی اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ منہو آیاتم محکماتن هنہم الكتاب کچھ تو آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں ان کا معنی سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے ہنہم الكتاب وہ ہیں کتاب کی اصل وہی ہے ہدایت کے لئے وہی ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو متشابہ آیات ہیں جن کی سمجھ نہیں آتی ہر شخص کو نہیں سمجھ آتی فَأَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَحَ مِنْ اُبْتِغَاءَ الْفِتْنَ مہا تاویل کا لفظ جن کے دلوں میں ٹیڑ اور کجی ہوتی ہے نا وہ قرآن کی متشابہ آیات کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں کہ ہم اس کی اصل حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں وَأَبْتِغَاءَ الْفِتْنَ فِتْنَ بھلائنہ کے لئے وَأَبْتِغَاءَ تَعْوِيْلِهِ اور اس کی اصل حقیقت مراد اصلی اس تک پہنچنے کے لئے میں بتاتا ہوں وہ اصل حقیقت کیا حالانکہ اصل حقیقت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں جو متشابہات ہیں جن کے ایک سے کئی معنی نکل سکتے ہیں جو ذو معنی آیات ہیں جس کے اس کے آپ حتمی طور پر کسی معنی کا تعیل کرنے لگے یہ دلوں کی ٹیڑ اور کجی کی علامات ہیں وَالْرَاسِ خُونَ فِرْعِلْمِ جن کو اللہ نے علم رسوخ دیا ہے ان کا نقطہ نظر پھر متشابہات کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں یہ سب ہمارے اللہ کی طرف سے ہے ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں یہ تعویل ایک تو معنی ہے کہ اس کا کوئی معنی لے لینا اس کی اصل حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا تو اصل حقیقت ہی آمانہ ہوگا لیکن جو شریعت اسلامی علوم کے اعتبار سے تعویل بطور ایک استلاح کے رائج ہو گئی ہے اس کا معنی مراد اصلی نہیں ہوتا اس کا معنی ہوتا ہے تعویل ایک پروسیس ہے ایک پروسیجر ہے ایک میکنزم ہے وہ میکنزم یہ ہے کہ آپ کسی زومانہ الفاظ یا زومانہ آیت جس کے ایک سے زیادہ مفاہیم ہو رہے ہوں آپ ان میں سے کسی ایک مفہوم کا تعیون کر دیں اس کو تعویل کہتے ہیں آپ تعیون کر دیں کسی دلیل کی بنیان وہ تعویل بھی بے دلیل نہیں ہوتی یعنی آپ اگر علوم کی تاریخ میں تعویل کی ڈیفنیشن پڑھیں گے تو آپ کو یہ ڈیفنیشن ملے گی کہ کسی دلیل کی بنیاد پر متعدد معنوں میں سے کسی ایک معنی کا تعیون کر دینا تعویل ہے تو یہ صفاتِ الہیہ کے حوالے سے اور متشاہاتِ قرآنی کے حوالے سے تعویل کرنا گناہ ہے آپ اس کی تعویل نہیں کر سکتے کیوں آپ اگر اس کی تعویل کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو مختلف متعدد معنی ممکن ہے آپ نے تو ان میں سے ایک کا تعیون کر دیا تو ایک کا تعیون کریں گے اس سے فتنہ پھیلنے کا خطرہ ہے یہی تو قرآن کر رہا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑ اور کجی ہوتی ہے وہ یہ کام کرتے ہیں لہذا یہ نہیں کرنا یہاں اللہ تعالی نے جو فرمایا تعویل کے اس کی تعویل کو بھی نہیں پہنچے فرمایا وَلَمَّا يَعْتِهِمْ تَعْوِلُهُ تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ ابھی نہیں آیا یعنی جو اللہ نے قرآن میں جو کچھ کہا جو کچھ اللہ نے وعدے کیے جس طرح پچھلی امتوں نے جو کچھ ان کے کردار کا نتیجہ تھا ان کو مل گیا قوم تباہ برباد ہو گئی لیکن لوگوں نے جو قرآن کے ساتھ تقذیب کی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو تو ابھی نتیجہ نہیں ملا وہ تو گویا ابھی منتظر ہیں لَمَّا يَعْتِهُمْ تَعْوِلِهُ تَعْوِلُهُ ابھی ان کا نتیجہ نہیں آیا انجام کار نہیں آیا اس کا منطقی نتیجہ نہیں نکلا پہلے ہی تقذیب کرنا شروع کر دی ایک تو بات یہ ہو سکتی دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ تاویل کا مطلب ہے اس کی حقیقت کو پا لینا کہ نہ یہ اس کی حقیقت ہو وہ پھر اس کا ترجمہ وہی ہوگا اس کا مطلب ہی ہوگا جو پہلا میں ارز کر چکا ہوں بِمَا لَمْ يُحْيطُ بِعِلْمِهِ اس کی حق اس کے علم کا بھی حطہ نہیں کیا بھی انہوں نے نہ اس کو یہ جانتے نہ اس کی تاویل یعنی اس کی جو اصل حقیقت ان تک پہنچی ہے تو بغیر جانے بوجے مطلب یہ ہے کہ بغیر جانے بوجے انکار کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں اکثریت جو انکار کرنے والی ہے قرآن کا اکثریت جو اللہ کے فرامین کا انکار کرنے والی ہے ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ پڑھے بغیر انکار کرتے ہیں اگر وہ پڑھ لے تو یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ ارز کر چکا ہوں اللہ کا قرآن حق ہے اور حق وہ ہوتا ہے جس کو اپنے ثبوت کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی اور اللہ کا قرآن جب حق ہے تو آپ کسی کو پڑھنے کو دے دیں وہ قرآن کو پڑھ لے قرآن خود بتا دے گا کہ یہ قرآن حق ہے قرآن خود اپنا حق ہونا اس کے اوپر ظاہر کر دے گا قرآن اپنے دلائل خود دے گا اس کے اوپر اور کسی کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی تو یہ الگ بات ہے اگرنا قرآن اپنا حق ہونا داخلی طور پر اس کے اوپر واضح کرے بعین ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی حق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سچا ہونے کے لیے اور سچا رسول ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ اپنی دلیل ہیں آپ اپنا ثبوت ہیں لہذا جس کو شک ہو قرآن کے بارے میں وہ قرآن پڑے جس کو شک ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کرے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود اپنا آپ نہیں منوا سکتی تو دنیا کا کوئی قانون کو سچا نہیں ثابت کر سکتی یہ قرآن کا اجاز ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اجاز ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں لہٰذا قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے جھٹلایا ہے نا انہوں نے قرآن کا علم حاصل کیے بغیر جھٹلایا اس کی حقیقت اور کنہ تک پہنچے بغیر جھٹلایا قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور دور بیٹھے جھٹلا رہے ہیں قَذَلِكَ قَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ پہلے لوگ بھی اسی طرح جھٹلاتے تھے جس بات کی سمجھ نہیں آئی جھٹلا دو جس بات کی سمجھ نہیں آئی جھٹلا دو آج کل بھی کو جدید دور کے جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مولوینی سکولر کہتے ہیں جدید دور کے سکولرز جدید زبان میں دین سکھانے والے اور بالکل نئی ٹرمینالوجی یوز کر کے اور نیا ڈائلیکٹ استعمال کر کے اور بالکل وہ زبان استعمال کر کے جو سکہ رائے جو الوقت ہے وہ زبان استعمال کر کے لوگوں کے شکوک و شبات دور کر رہے ہیں اصل میں وہ تقذیب کر رہے ہیں اباہیت پسندی یہ بھی جائز وہ بھی جائز یہ بھی دین میں نہیں ہے وہ جھٹلا رہے ہیں دین کا انکار کر رہے ہیں بہت ساری بنیادی مبادیات دین ان کا انکار ہو رہا ہے کس وجہ سے انکار ہو رہا ہے جس بات کی سمجھ رہی ہے اس کو چھوڑ دو بات خطب وہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ لطیفہ آپ کو سنایا تھا کہ لطیفہ تو بس انہی بات ہے کہ آج کے دور میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے جس بات کی نہیں سمجھاتی آپ کہہ دو گردہ ہے ہی کوئی نہیں آپ کہہ دو کہ جناب یہ تو دین میں ہے ہی نہیں فلان چیز بھی دین میں نہیں ہے فلان چیز بھی دین میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا یہ بھی دین میں نہیں ہے یہ بھی دین میں نہیں ہے یہ مولویوں نے پیدا کیا ہوا حد دو گئی ہے اللہ کا قرآن مولویوں نے اتارا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمین یہ مولویوں نے اتارے ہیں اللہ کا قرآن محفوظ رہی نہیں سکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محفوظ نہ ہو اس لئے کہ قرآن ثابتی حدیث سے ہوتا ہے بہرحال اللہ یہ اصول بتا رہا ہے جھوٹے ہمیشہ جھٹلاتے ہیں اسی اصول پر جھٹلاتے ہیں قرآن کو سمجھے بغیر تقذیب کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھے بغیر تقذیب کرتے ہیں پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا پھر دیکھو پھر ہم نے ظالموں کے ساتھ کیا کیا یعنی جس جس نے جھٹلایا ہے پہلی قوموں کے انجام کی خبر نہیں ملی تمہیں دیکھو پھر کئی فکان عاقبت الظالمین ظالموں کا انجام کیسا ہوا ہے یعنی اس میں تنبیح ہے کفار مکہ کے لئے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ اب یہ مستقبل کی بات بتائی جا رہی ہے کچھ لوگ ایمان لائیں گے وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ کچھ ایسے ہوں گے جو ایمان لائیں گے وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ فسادی کون ہے یعنی جو ایمان نہیں لاتا اصل میں وہ کسی فطرت کے تقاضے کے مطابق وہ اس انکار کی روش پہ نہیں جا رہا ہوتا بلکہ وہ فساد پھیلانے کے تقاضے کے مطابق کر رہا ہوتا ہے وہ فسادی ذہن کا مالک ہوتا ہے اگر وہ اپنے فطرت کے اور فطرت سلیمہ کے تقاضے کو ملحوظ رکھے تو وہ لازم ان ہدایت کا رستہ پا لے وہ لازم ان ایمان کے رستے پہ آ جائے لیکن اس کے دل میں بگاڑ ہوتا ہے وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ایسے بگاڑ پیدا کرنے والے فسادیوں کو اللہ خوب جانتا ہے وَإِنْ قَذْبُوكَ پھر بھی جھٹلاتے ہیں اور اگر آپ کو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھٹلا ہی دیتے ہیں آپ کی تقضیب ہی کرتے ہیں آپ کو جھٹا ہی کہہ دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت دیکھی پھر بھی جھٹا کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ توئیبہ کا مطالعہ کیا پھر بھی جھٹا کہا اللہ اکبر جو آپ اپنے سچا ہونے کا ثبوت ہے قرآن پڑھا اگر ساری باتوں کے باوجود پھر بھی وہ آپ کی تقضیب کرتے ہیں فَقُل تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ تو پھر ایسے کرو تمہارا راستہ اپنا ہے میرا راستہ اپنا ہے تمہارے لئے تمہارا عمل میرے لئے میرا عمل لِي عَمَلِي میرے لئے میرا عمل وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں تمہارا راستہ ہی اور ہے میرا راستہ ہی اور ہے اَن تُم بَرِيُّنَ مِمَّا عَمَلُ تم بری ہو اس عمل سے جو میں کر رہا ہوں وَأَنَا بَرِيُّمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو اللہ اکبر یعنی ایک وقت آتا ہے کہ راستہ چھوڑنا پڑتا ہے آپ مکذبین کو اور جھٹلانے والوں کو راہ راست پہ لانے گا یہ بھی ایک مخاسمے کا ایک عدب بتایا جا رہا ہے مخاسمے کا ایک اصول بتایا جا رہا ہے اختلاف کا اور لوگوں کو دعوت دینے کا ایک آخری یعنی آخری اصول اور آخری طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص پھر بھی نہیں مانتا سارے دلائل کے باوجود تو منواء لینا آپ کے کعوشوں کی انتہا نہیں ہے آپ کی کعوش بس کعوش ہوتی ہے آپ نے کر لی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر بھی اگر وہ جھٹلا رہا ہے تو آپ اپنا رستہ جدا کر لیں اللہ اکبر لکم دینکم ویدین سورہ کافرون میں فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا رستہ میرے لیے میرا رستہ تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین میں اس پر نہیں جا سکتا جس پر تم جا رہے ہو اور تم اس پر آنے والے نہیں ہوں جس پر میں جا رہا ہوں تو ٹھیک ہے تمہارا اپنا رستہ میں گویا ایک وقت آتا ہے جب آپ کو رستہ چھوڑ دینا چاہیے اور یہ کہہ دینا چاہیے کہ انتم بریون مما اعمل میں جو کچھ کر رہا ہوں تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وانا بریون مما تعملون میں تمہارے عمل سے بری ہوں یہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اصول بتایا جا رہا ہے یہ عدب سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے مخاسمے کے آداب میں سے سب سے آخری عدب یہ ملحوظ رکھنا ہے کہ کوئی اگر نہیں مانتا تو آپ اب ظاہر اس کو ڈنڈے کے ساتھ تو نہیں منوا سکتے آپ کے پاس کیا علاج ہے بس اس کا راستہ چھوڑ دیں ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ اِنَّا بُرَعَو مِنْكُمَّ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کَفَرْنَا بِكُمْ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی اس بات دیا تھا اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ کے اندر فرماتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اِنَّا بُرَعَو مِنْكُمَّ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ہم تم سے بھی بری ہیں تمہارے شرک سے بھی بری ہیں جب تم اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کی بندگی کر رہے ہو ہم اس سے بھی بری لہٰذا اس کلپنا میں اور اس گبراہت میں اور اس پریشانی میں رہنا کہ لوگ ہدایت پا جائیں یہ تو نبوی غصوہ ہے کہ آپ ہمیشہ یہ پریشان رہیں کہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں لوگوں کی بیماریوں کا علاج ہو جائے آپ اپنا علاج بھی جاری رکھیں لوگوں کو بیماریوں کا علاج بھی جاری رکھیں لیکن ان کو ہدایت پر لے آنا اور لازمًا ہدایت پر لانے تک اپنی جد و جود جاری رکھنا یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے ہمارے ذمہ یہ ہے کہ آپ آخری حد تک جد و جود جاری رکھیں جو نہیں آتا پھر بھی جھٹلاتا ہے تو آپ اس کا رستہ چھوڑ دیں اس کو کہا دیں بھی تیرے عمل کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تیرا عمل اپنا ہے میرا عمل اپنا ہے اللہ انتم بریون ممہ عمل وانا بریون ممہ تعملون ومنہم یستمعون الیک یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم اگر ظلم کر رہا ہے تو آپ کے ذمہ اس وقت تک اس کا ظلم ہے جس وقت تک آپ روکنے کے لئے اپنی صلاحیتوں کے امتابق آخری حد تک کوشش نہ کر لیں اگر آپ نے آخری حد تک کوشش کر لی تو ظالم کے ظلم کی وجہ سے آپ کو کوئی عذاب نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے اپنی صلاحیتیں بچا کے رکھ لی اگر آپ مسئلہت کا شکار ہو گئے پھر آپ پکڑے جائیں گے اگر آپ نے اپنی پوری صلاحیت پٹ نہیں کی پوری ایفرٹ نہیں پٹ کی پوری محنت نہیں کی تو پھر تو آپ پکڑے جائیں گے پوری محنت کر لی ہے اور پھر بھی وہ نہیں مانتا فَإِنْ كَذَبُوْ وَإِنْ كَذَبُوْكَ فَقُلِّ عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ تو پھر اصول بتایا جا رہا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ میرا عمل میرے ساتھ انتم بریون ممہ عمل تم میرے کام سے بری ہو میں تمہارے کام سے واحد وَأَنَا بَرِيُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ عَلَيْكَ اللہ اکبر یہ بڑی بری مختلف قسم کے مشرق مختلف قسم کے کافر جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑھتا تھا ان سب کا رویہ بھی بتایا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت عملی بھی بتائی جا رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ عَلَيْكَ لگتا ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں گے یعنی ایسی توجہ سے بیٹھے ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے کہ آدمی دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بڑی توجہ سے سن رہا ہے لیکن ہر آدمی جو توجہ سے سن رہا ہے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ توجہ سے سن رہا ہے ضروری تو نہیں وہ کوئی ہدایت کے لیے بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے وہ کسی شرارت کے لیے بیٹھا ہو ہو سکتا ہے وہ کسی پلیننگ کے لیے بیٹھا ہو تو وہ جس مقصد کے لیے بیٹھا ہے وہ پورا ہوگا ہدایت تو نہیں آئے گی وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَئِكْ بظاہر ایسے لوگ ہیں جو کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں آپ کو أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ السَّمَّ وَلَوْكَانُ لَا يَعْقِلُ لیکن اگر وہ سن نہیں رہا بظاہر متوجہ ہے لیکن وہ سن نہیں رہا بلکل ایسے ہی جیسے کوئی بہر آدمی جو کانوں سے سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا جو کانوں سے سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا پھر بھی وہ بیٹھا سامنے توجہ سے بیٹھا ہو کانوں سے بہرہ ہو اللہ اکبر تو آپ اس کو سنا سکتے ہیں قرآن کہتا ہے أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ السَّمَّ جتنی مرضی آپ کو معلوم ہوتا ہے نہیں توجہ سے سن رہے ہیں ان کا رویہ یہ ہے کہ یہ بہرے ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں یہ بلکل سمجھنا نہیں چاہتے یہ بلکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا نہیں چاہتے ان کا رویہ یہ ہے کہ یہ کوئی یہ ریسپٹیو ہو کے بیٹھے ہی نہیں یہ کوئی چیز قبول کرنے کیلئے بیٹھے ہی نہیں تو ایسے ہی ہے بظاہر توجہ سے بھی بیٹھے آپ کو نظر آئیں مَن يَسْتَمِعُونَ عِلَيْك ایسے ہے جیسے توجہ کے ساتھ بہرے کو آپ کیا سنائیں گے اَفَأَنْتَ تُسْمِعُ السُمَّ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بہرے آدمی کو سنا سکتے ہیں اور پھر بہرہ بھی ہو اور ساتھ بے اقل بھی ہو فرمایا وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ اقل بھی کوئی نہیں شعور بھی کوئی نہیں سمجھتے بھی نہیں وگرنا اگر کوئی تھوڑا سا سمجھدار بولا ہو نا سمجھدار بہرہ ہو کوئی اشاروں سے ہی سمجھ لیتا لیکن ان کی سمجھ بھی کوئی نہیں بہرے بھی بے اقل بھی لہذا نہ سنائی دیا نہ اشاروں سے سمجھنے وقت کا کوئی امکان تو آپ ان کو کیسے سنائیں گے لہذا بظاہر بیٹھے ہوئے لوگ بظاہر قرآن سننے والے لوگ بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے والے مشرقین وہ ہدایت سے خالی اس لیے ہیں کہ فرمایا کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آ کے آپ کی محفل میں لیکن ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے کیوں وہ بظاہر توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت ان کو وہ ریسپٹیو ہو کے نہیں بیٹھتے ان کو یہ تڑپ ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے کوئی سننا اور ہدایت لینی ہے اور وہ ایسے ہی ہے جیسے بہرہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو آپ جتنا مرضی چیخ چیخ کے اس کو قرآن سناتے رہے اس کی سمجھ میں کبھی نہیں آسکتی اور پھر اگر وہ کوئی اقل کرتا ہو کوئی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو شاید اشارے سے ہی سمجھ جائے فیس جیسر سے ہی سمجھ جائے ہے بھی بے اقل ہے بھی بہرہ اللہ دونوں نے کام گئے دوسرا ایک اور رویہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْزُرُوِلِك ان میں سے کچھ ہیں جو آپ پر یوں نگاہیں گاڑے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں مَنْ يَنْزُرُوِلِك آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اب جو دیکھ رہا ہے کوئی ضروری تھا نہیں کوئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے ساتھ دیکھ رہا ہے آپ کے اوپر محبت کی نگاہ ڈال رہا ہے ہو سکتا ہے وہ نفرت کے ساتھ دیکھ رہا ہو ہو سکتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرنے کی بجائے وہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور طرح کا جیسٹر دینا چاہتا ہو یعنی جو بظاہر کان لگا کر سننے والے آپ کو نظر آتے ہیں وہ بھی نہیں سن رہے وہ بھی عقل نہیں کر رہے تو جو آپ کو بظاہر آپ کی طرف دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں نا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی سمجھ لیجئے اور ان کے بارے میں بھی پولیسی سمجھ لیجئے وَمِنْهُمْ مَيَنْزُرُ عِلَيْكُ ان میں سے کچھ ہیں جو بظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف ایک آدمی یوں بیٹھا ہو اور سامنے دیکھ رہا ہو بعد میں آپ کو پتا چلے کہ حضرت صاحب جو ہیں ان کی تو آنکھوں کی بینائی کوئی نہیں ہے تو آپ حیران نہیں ہو جاتے کہ یہ آپ سمجھ رہے ہوتے کہ دیکھ رہا ہے بعد میں پتا ہے وہ اتعان ناس اس میں کیا دیکھ رہا ہے بِلْكُلْ يَهِ حَالَف فرمایا وَمِنْهُمْ مَيَنْزُرُ عِلَيْكُ آپ کے سامنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا آپ اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں اللہ اکبر دیکھنے کی کوئی ہے ان کے اندر ایک تو دیکھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے دوسرا بصیرت بھی کوئی نہیں ہے بسارت بھی کوئی نہیں بصیرت بھی کوئی نہیں کیسے سمجھائیں بعض نابینہ ہوتے ہیں اللہ نے ان کو بڑی بصیرت سے نوازہ ہوتا وہ ہمارے گاؤں میں ایک نابینہ تھا تو وہ ماشاءاللہ بغیر کسی گائیڈنس کے وہ سارے راستوں پر چلتا بھی تھا جاتا بھی تھا باہر بھی جاتا آنتا بھی سب کچھ لیکن اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا بالکل بھی دکھائی نہیں دیتا لیکن اللہ تعالی نے اس کو دوسری جو بصیرت والی حسطی وہ دی ہوئی تھا ایک اور نابینہ تھا وہ بچارہ بے بصیرت تھا وہی راستے وہی سب کچھ لیکن اس کو نہیں پتا چلتا تھا تو سو مینی ٹائمز میں نے خود دیکھا کہ وہ ایک نابینہ دوسرے نابینے کو ہاتھ پکڑ کے لے جا رہا ہوتا تھا اور ایک دفعہ وہ بلکہ بڑی لطیفے کی بات کہ وہ مسجد کے ایک طرف کھڑا ہوا ہے اور پریشان کھڑا ہے اس کو آوازیں دے رہا ہے حاکم علی حاکم علی آوازیں دے رہا ہے اب دونوں نابینے وہ ادھر کھڑا ہے وہ ادھر کھڑا ہے وہ اس کو آوازیں دے رہا ہے حاکم علی میں نے لے جا کدھر نو آنے تو وہ وہاں کھڑا ہے کہتا ہے ادھر ہو دی آجا ادھر ہو دی پھر خود ہی آس پڑا اللہ کو نابینے کو آپ کیسے سمجھا سکتے اف انت تہد العمیہ کیا آپ اندھے کو راستہ دکھا سکتے اور ولو کانو لا یبصرون ہو بھی بے بصیرت ہو بے بصارت نہ آنک سے کچھ نظر آ رہا ہے نہ اس کی کوئی بصیرت کام کر رہی ہے اللہ اکبر ان اللہ لا یدر یہ مشرقوں کی اور کافروں کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے جو سرابہ ہدایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ کے جو سرابہ ہدایت ہے ان کو دیکھ کے بھی جو ایمان نہیں لاتا سوائے اندھے اور بہرے کے اور کیا ہے جو قرآن سن کے ایمان نہیں لاتا سوائے اندھے اور بہرے کے اور کیا ہے بے شک اللہ لوگوں پر قطعا ظلم نہیں کرتا کچھ بھی ظلم نہیں کرتا یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو پیچھے کہا تھا کہ کہ ان کے اوپر جو کہ ان کے اوپر اللہ کی بات جو ہے وہ ثابت ہو گئی کہ کبھی ایمان نہیں لا سکتے فاسقوں کے اوپر تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ان اللہ لا يذلمن ناس شیع ذرہ بھر ظلم اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر نہیں کرتا ولیکن ناس انفس ہم يذلمون لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں ولیکن ناسا اور لیکن لوگ انفس ہم اپنے آپ پر يذلمون خود ظلم کرتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ پھر جب اللہ قیامت والے دن ان کو اکٹھا کرے گا قَالْ لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعْتَ مِّن النَّهَارِ پھر اس دن وہ یہ محسوس کریں گے کہ ایسے تھا دنیا میں تو ہم نے اتنی زندگی گزاری کہ لَمْ يَلْبَسُوا قَالْ لَمْ يَلْبَسُوا کیسے کہ وہ گویا نہیں رہے دنیا میں إِلَّا سَاعْتَ مِّن النَّهَارِ یا دن کا کچھ حصہ ایک گھڑی ساعاتن ایک گھڑی کو کہتے ہیں آج کل جدید دور میں یہ جب سے ٹائم جدید بنا ہے اس میں گھنٹا ساٹھ منٹ کا جو گھنٹا ہوتا ہے اس کو بھی ساعا کہتے ہیں ایک گھنٹا ویسے اس کا معنی گھڑی کوئی گھڑی کوئی لمحہ بھی ساعا کا معنی ہو سکتا اور اگر آپ اس جدید معنوں میں ساعا کو جیسے کہتے ہیں کہ ایک گھنٹے کو تو گھنٹا بھی مراد ہو تو پوری زندگی انسان کی جب آخرت کو انسان دیکھے گا تو اس کی پوری زندگی سکویز ہو کے اس کے سامنے ہوگی وہ کہے گا میں نے تو اتنی سی زندگی گزاری ہے گھنٹا کر رہا ہوں گا دنیا میں کتنا کا سات من النہار دن کا کچھ حصہ ایک گھڑی چد لمحے میرے دنیا میں گزارے ہیں اللہ اکبر جیسے دوسری جگہ فرمایا کہ سورہ نازعات کے اندر لم یلبسو الا عشیتن او دحاہا یا دن میں کچھ حصہ گزرے ہیں یہ صبح کا کچھ حصہ ہے یہ شام کا کچھ حصہ ہے پس اتنی دیر ہم دنیا میں رہے ہیں اس سے زیادہ تم رہے نہیں آخرت میں دیکھ کر حیرام رہے جائیں وَيُوْمَ يَحْشَرُهُمْ جب اس دن اللہ ہی کٹا کرے گا ان کو کہ لم یلبسو الا ساتم من النہار جیسے وہ دن کا ایک حصہ یا دن کے ایک گھڑی بس دنیا میں رہے ہیں يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ اس دن وہ سب ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے کہ ہم سارے آگئے یہاں پہ ماننے والے بھی آگئے اور ناماننے والے بھی آگئے اللہ اکبر قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ یقیناً خسارہ پانے والے ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی سات ملاقات کو جھٹلا دیا تھا اس دن کہا جائے گا یا آج کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے رہے ساری زندگی وہ خسارہ پانے والے ہو گئے یہ اس دن ان کو کہا جائے گا یا آج کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ بچ جائیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کرنے سے قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ اللَّهِ اکبر یقیناً وہ لوگ خسارہ پانے والے ہو گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا وَمَا تَعْنُ مُحْتَدِينَ اور وہ ہدایت کی آفتہ نہ ہوئے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِيدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو کچھ دکھا دیں بَعْضَ الَّذِينَ عِيدُهُمْ اس میں سے کوئی چیز جو ہم ان کے ساتھ وعدہ کرتے جس کا ہم ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں ان کو کوئی چیز ہم اگر ان کو دکھا دیں اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ اللہ کا قرآن سناتے ہوئے ان کو وعید سناتے تھے نا کسی چیز کی کہ بھئی تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا دنیا میں آ سکتا ہے یا آخرت میں آ جائے گا کوئی بھی تو وہ اکثر کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعید والی بات کرتے تھے تو اکثر کفار مکہ اور مشرقین مکہ کا یہ رویہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ وہ عذاب لے آؤ جو تم کہتے ہو جس کا تم وعدہ کرتے وہ لے آؤ جلدی مچاتے تھے ان کے اس رویہ کیا قرآن جواب دے رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ وہ لے آؤ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ آپ کی حیات طیبہ میں وہ آ جائے جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے یعنی عذاب آ جائے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان کو دکھا دیں جو ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے ہم آپ کو دکھا دیں یعنی آپ کی زندگی میں ان کے اوپر عذاب آ جائے یا دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے اَوْنَتَوَفَّيَنَّكَ یا پھر یہ کہ آپ کی حیات طیبہ میں ان کے اوپر کوئی عذاب نہ آئے وہ اسی طرح دندناتے پھرے وَنَتَوَفَّيَنَّكَ اور آپ کو انفوت کر لے آپ یہاں دنیا سے چلے جائے وہ ابھی اس دنیا میں موجود ہوں آپ اپنی زندگی میں ان کے اوپر عذاب نہ دیکھ سکیں دیکھ لیں چاہے نا دیکھیں دونوں صورتوں میں فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ انہوں نے لوٹ کے تو ہمارے پاس ہی آنا ہے آپ کی زندگی میں ان کے پر عذاب آئے چاہے نہ آئے وہ آپ ان کے عذاب کو دیکھ سکیں چاہے نہ دیکھ سکیں فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ لوٹ کر تو ہماری طرف ہی انہوں نے فَإِلَيْنَا پھر ہماری ہی طرف مرجعہم ان کا لوٹنا ہے آنا تو انہیں ادھر یہ کدھر جائیں گے آج آجائیں یا کل آجائیں یہ تو اللہ کا قانون ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّا كَيْدِ مَتِين اللہ فرماتا ہے میں مولد دیتا ان کو اور میری منصوبہ بندی بہت مضبوط ہے فَإِلَيْنَا مَرجعہم لوٹ کے تو ہمارے پاس ہی آنا ہے یعنی اس سے یہ دلیل نہیں ملتی کسی کو اگر عذاب نہیں ہو رہا اور کوئی شخص اپنے ظلم کی وجہ سے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب کی وجہ سے جو شخص پکڑا نہیں جا رہا دنیا میں پھر بھی دندن آتا پھر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ سچا ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا جرم کے اندر کوئی اتنی گریوٹی نہیں ہے یا اس کا جرم چھوٹا ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے فَإِلَيْنَا مَرجعہم یہاں اللہ نے کس کو کب پکڑنا ہے یہ اللہ کا قانون ہے لہٰذا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم دکھائیں چاہے نہ دکھائیں اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِينَ عِدُهُم کوئی چیز دکھا دیں جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے آپ کی زندگی میں ان کے اوپر عذاب آ جائے اَوْ يَا نَتَوَفَّيَنَّكَ آپ کو ہم فوت کر لیں وفات دے دیں فَإِلَيْنَا مَرجعہم دونوں صورتوں میں آنا تو انہوں نے ہمارے پاس یہ پھر پتا چلے گا ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ کیسے ان کو بدلہ نہیں ملے گا پھر اللہ گواہ ہے ان کے اعمال کے اوپر جو وہ کر رہے ہیں ان کے سارے کرتوتوں کے اوپر اللہ گواہ ہے لہٰذا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہیں یا نہ رہیں انہوں نے آنا تو اللہ کے دربار میں ہے اور اللہ خود گواہ ہے ان کے سارے افعال کا اعمال کا لہٰذا ان کو اس کا بدلہ مل کے رہے گا قیامت والدے وَلِكُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولِ ہر ہر امت کے لئے ہم نے کوئی نہ کوئی رسول بھیجا فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُدِيَ بَيْنَهُمْ جب رسول ان کے پاس آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا بلقست عدل کے تقاضوں کے مطابق وَهُمْ لَا يُدْلَمُونَ اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا اب یہ اس کے بھی دو مفہوم ہیں ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہ دنیوی صورتحال کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں جن کے پاس ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا ہر امت کے اوپر وَإِمِّنْ أُمَّتِ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَدِيرٌ کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے جس کے اندر ہم نے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا اور پھر اللہ فرماتا وَالَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ ہر امت کے اندر ہم نے کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے اَنِعْبُدُ اللَّهُ وَاجْتَنِبُ التَّاغُوتِ تاکہ وہ لوگوں کو بتائے کہ لوگو اللہ کی بندگی کرو اور تاغوت سے بچ جاؤ یہ اللہ نے ہر ایک کے ساتھ مسلح اور پیغمبر اور نبی بھیجا ہے ہر ایک کے پاس کوئی جدہ ایسی نہیں کہ جہاں بھیجا نہیں ہے وہ اللہ تعالی حجت تمام فرما رہا ہے یعنی بغیر حجت تمام کی اللہ کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا اور جیسے اور بھی کئی مقامات پر اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ جیسے سورہ بن اسرائیل کے اندر فرمایا ہم کسی کو معذبین ہم کس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ جب تک ہم رسول مبوس نہ کریں وہ اس کو آکھو اللہ کا قانون نہ بتائے پوری بات پتا نہ چل جائے اس وقت تک ہم کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ وہی بات ہے جو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیوی قانون لوگوں کے بنائے ہوئے قانون ان کا اصول یہ ہے کہ اگنورنس آف لاؤ ایس نو ایکسکیوز جس کو قانون کا پتا نہیں ہے قانون کا علم نہ ہونا یہ کوئی قانونی طور پر ایکسکیوز نہیں ہے یہ عذر نہیں ہے آپ اس بات کو بطور عذر پیش نہیں کر سکتے کہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا لیکن شریعت کے اصول میں اگنورنس آف لاؤ ایس ایکسکیوز وہاں شریعت کے قانون میں اگر آپ کو کسی بات کا علم نہیں ہوا تو اللہ آپ کو کسی ایسی بات میں نہیں پکڑتا جس کا آپ کو علم نہیں ہوا اللہ تعالیٰ ایسی کسی بات کے بارے میں نہیں پکڑتا جس کے بارے میں حجت تمام نہیں ہوئی اس لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا وَلِكُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولِ ہر امت کے اندر رسول آیا ہے اللہ اور اللہ حجت تمام کرتا ہے پھر وہ نبی اصلاح کا طریقہ بتاتا ہے اور پھر بھی اگر کوئی اصلاح کی طرف نہ آئے تو پھر اللہ اس بستی کو تباہ و برباد ہلاک کرتا ہے لیکن اگر وہ بستی نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اصلاح کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی ایسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جہاں اصلاح کا عمل جاری ہو لوگ اصلاح کی طرف آگے بڑھ رہے ہوں اصلاح ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ نے سورہ حود میں فرمایا تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے اس حال میں کہ اس بستی کے لوگ اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں اگر وہ مسلح ہیں اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا ایک تو اس کا معنی یہ ہے دوسرا اس کا اور معنی بھی ہے اس کانٹیکسٹ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ پیچھے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ آیا ہے کہ جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مَلِكُلْ اُمَّتِ الرَّسُولُ کا معنی یہ ہو سکتا ہے اور یہ بہت سارے مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا اس کانٹیکسٹ میں اس سیاق اس باق میں اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت والے دن جو جو امت پیش کی جائے گی اس کے ساتھ ان کے رسول کو بھی پیش کیا جائے گا یہ قیامت کا منظر نامہ ہے یہ دنیا میں حجت تمام کرنے والی بات نہیں ہے اگرچہ دنیا میں بھی حجت تمام ہو گئی ہر رسول ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی رسول آ گیا لیکن قیامت والے دن جب ہر امت پیش ہوگی اللہ کے سامنے تو نہ ساتھ ان کا رسول آئے گا اللہ اکبر اور ساتھ فرشتے بھی آئیں گے بطور گواہ ساتھ فرشتے ہوں گے ساتھ رسول آئیں گے وہ گواہ ہی دیں گے آکے اللہ اکبر اور یہ اس دن کے لئے بتایا جا رہا ہے کہ ولکل امت الرسول اب ہی ذرا اس کانٹیکسٹ میں پڑھے قیامت والے دن کے بارے میں ولکل امت الرسول ہر امت کے ساتھ ایک رسول آئے گا فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ جب ان کا رسول آکے گواہی دے دے گا اللہ اکبر قُدِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ رسول کی گواہی کے بعد فیصلہ ہو جائے گا انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ رسول بتا دے گا کہ میں نے اللہ کا دین بتا دیا تھا رسول گواہی دے دے گا میں نے پورا دین ان تک پہنچا دیا اور پہنچانے کے بعد میں تو کہایا تھا جو موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں تک پہنچا دیں میں تو اپنا کام کرایا تھا نہیں کیا تو انہوں نے خود نہیں کیا قُدِيَ بَيْنَهُمْ پھر فیصلہ ہو جائے گا بِالْقِسْتِ انصاف کے ساتھ اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلم شیف کے ایک حدیث ہے کہ قیامت والے دن جب امتوں کو پیش کیا جائے گا امتوں کو تو فرمایا کہ تم لوگ آنے والے آنے کے اعتبار سے سب سے بعد آئے ہو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری امتوں کے آخیر پہ آئی ہے لیکن فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے معاملہ تمہارا نمٹایا جائے گا سب سے پہلے تمہیں لائے جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ساتھ آؤں گا تمہارے اور میں آکے گوائی دوں گا اور سب سے پہلے نبٹایا جائے گا معاملہ تو امت مسلمہ کا امت محمدیہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نبٹایا جائے گا تو لگتا یوں ہے کہ یہ جو لیکل امت الرسول ہے نا مسلم شیف کے یہ حدیث بھی اس طرف نشاندہی کرتی ہے کہ اس تناظر میں یہ قیامت کا منظر نامہ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس دن ہر رسول نے آکے گوائی دے دینی ہے اور وہاں فیصلہ ہو جانا ہے کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا اب یہ لوگ عجیب و غریب لوگ ہیں کہ پھر بھی ایسے ہی کہتے رہتے ہیں یہ کب آئے گا وعدہ کب پورا ہوگا وعدہ سچے ہو تو لا اس کے وعدے کو یہ ہمیشہ پھر بھی یہی کہتے رہتے ہیں قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ بھلا میرے پاس کیا اختیار ہے تم مجھے کہتے ہیں لیاو 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 میں کیا لاؤں وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اصول بتا دیجئے ان کو عقیدہ سمجھا دیجئے لَا مَلِكُ لِنَفْسِ دَرَّمْ وَلَا نَفْعَا میں تو اپنے آپ کے لئے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ میں اپنے آپ کے لئے کوئی ملکیت نہیں رکھتا کوئی اختیار نہیں رکھتا درَّم وَلَا نَفْعَا نہ نقصان پہنچانے کا نہ نفع دینے کا اِلَّا مَاشَاللہ سوائے اس کے جو اللہ میرے لئے چاہے اللہ اکبر لِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَل دیکھو ہر امت کے لئے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے اِذَا جَا عَجَلُهُم جب وہ وقت آ جاتا ہے وہ مدت آ جاتی ہے فَلَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَتَوْا وَلَا يَسْتَقْدِبُونَ نہ پھر وہ اس سے پہلے کر سکتے ہیں نہ اس سے ذرا تاخیر کر سکتے ہیں پھر وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اٹل ہے بس اسی گھڑی آ جانا ہے پھر وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا لیکن کب آنا ہے یہ مجھے نہیں بتا یہ اللہ کو معلوم ہے اللہ اکبر اُلَا رَعَيْتُم اب یہاں پہ ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ان کے اس مطالبے کا اللہ کریم نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرمایا ہے کہ قُلْ اَرَعَيْتُمْ اِنَ اَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَعَاتًا اَوْ نَحَارًا اللہ اکبر اگر آئی جائے عذاب یہی کہتے ہو نا وَيَقُولُونَ مَتَاحَ ذَلْوَاد مَتَاحَ ذَلْوَاد بے کب آئے گا وعدہ کب آئے گا وعدہ سچے ہو تو لاؤ سچے ہو تو لاؤ انہیں حبی پاک صلی اللہ یہی ستاتے رہتے ہیں یہی کہتے رہتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ پوچھو ایک تو بات یہ بتا دی کہ میں نہیں لاسکتا اللہ لاتا ہے جب چاہتا ہے اللہ نے مدت مقرر کی کب آنا ہے وہ جانتا ہے آ گیا تو پھر وہ مؤخر نہیں ہو سکتا اور اس مدت سے پہلے بھی نہیں لایا جا سکتا لیکن ایک بات سمجھ لو کہ جو تم مانگ رہے ہو مانگ کیا رہے ہو یہ جو تم بار بار کہہ رہے ہو مَتَاحَ ذَلْوَاد مَتَاحَ ذَلْوَاد تو ذرا غور تو کرو بدبختو تم مانگ کیا رہے ہو اگر وہ آ گیا جو تم مانگ رہے ہو تو ہے کیا وہ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتَنَوْ نَحَارًا وہ تو پھر عذاب ہوگا نا جو آئے گا جس کو تم مانگ رہے ہو تو عذاب ہے اس لیے کہ تمہارے کرتود تو عذاب مانگ رہے ہیں اور بلکہ کہہ دیتے تھے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دے عذاب ہی تو مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو اور جو تم مانگ رہے ہو اگر وہ آ ہی گیا دن کے کسی حصے میں آئے گا یا رات کو آئے گا بیاتن و نحارن چاہے رات کو آئے چاہے دن کو آئے مَادَا يَسْتَعَجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ یعنی کتنی تعجب کی بات ہے کہ بندہ سوچے آنا تو عذاب ہے چاہے دن کو آئے چاہے رات کو آئے تو کس چیز کی مجرم جلدی مچا رہے ہیں اس عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں مَادَا يَسْتَعَجِلُ الْمُجْرِمُونَ یعنی جلدی کس بات کی عذاب آ جائے ہیں رات کو آ جائے دن کو آ جائے یعنی ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر نہیں آ رہا عذاب تو یہ تمہارے لئے مولد مل رہی ہے یہ تمہیں تمہارے لئے فائدے کی بات ہے کہ وہ عذاب مؤخر ہو رہا ہے اور جس کی تم جلدی مچا رہے ہو عذاب ہی تو ہے اور یہ کیسی عجیب بات ہے کہ مجرموں کو اتنی بات کا نہیں پتا چلتا کہ وہ جو مانگ رہے ہیں وہ ان کے اپنے ہی خلاف ہے اپنے ہی لئے نقصان دے ہیں اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَا مَنْتُمْ بِهِ اللہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب وہ واقع ہو جائے گا عذاب تو کیا پھر تم ایمان لاؤ گی یعنی تم مانگ رہے ہو آ جائے آ جائے آ جائے آ گیا تو پھر اس وقت ایمان لاؤ گے اَثُمَّ کیا پھر اِذَا مَا وَقَعَا جب وہ وقوع وزیر ہو جائے گا آمن تم بے ہی پھر تم ایمان لاؤ گے کیا یہ سوچ کے رکھا ہوا ہے آل آنا کیا اب یعنی عذاب آنے کے بعد پھر اس کے بعد تو ایمان کی محلت باقی نہیں رہتی اب لے او ایمان اب محلت ہے یہ بہتر ہے عذاب آ گیا تو محلت ختم ہو جاتی ہے تو تم خود ہی سوچو تم جس بات کی جلدی مچا رہے وہ ہے کیا چیز آل آنا کیا اب یعنی عذاب آ گیا اور اس کو دیکھ کے اگر مان لیا تو پھر کیا مان آئی ہے یہ تو بے ایمانوں کا ماننا ہے ایمان اور بے ایمانی میں یہ فرق ہے ایمان والے بغیر دیکھے مانتے ہیں اور جو بے ایمان ہوتے ہیں وہ دیکھ کر مانتے ہیں دیکھ کر ماننے کو ماننا نہیں کہتے دیکھ کر ماننے کو ایمان نہیں کہتے بغیر دیکھے اللہ 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 بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اللہ نے جو فرما دیا اس پر ایمان ہے اللہ رسول صلی اللہ نے جو فرما دیا اس پر بھی ایمان ہے اللہ اکبر آلانا وقد کنتم بھی تستعجلون اللہ اکبر گویا اس کو اللہ تعالی پیشگی بتا رہا ہے کہ جب عذاب آ گیا تو پھر تم اس عذاب پر ایمان لاؤ گے اللہ کی کہے بھی باتوں پر ایمان لاؤ گے نبی پاک صلی اللہ پر ایمان لاؤ گے وقد کنتم بھی تستعجلون اس وقت کہا جائے گا کہ اب تمہیں یقین آیا ہے اور جلدی کس بات کی مچا رہے تھے یعنی خود ہی جلدی مچا رہے تھے بھی آ جائے آ جائے آ گیا تو محلت ختم ہو جائے گی یعنی خود مجرموں کو اس بات کا نہیں پتا کہ جو چیز وہ مانگ رہے ہیں دراصل وہ انہی کے خلاف ہے جب وہ آ گیا تو محلت بھی ختم ہو جائے گی اور ایمان لانے کی گنجائش بھی ختم ہو جائے گی اب تو تمہارے پاس موقع ہے کہ تم ایمان بلا سکتے ہو گویا اگر اس میں اللہ تاخیر فرما رہا ہے اور تاخیر ہو رہی ہے تو یہ مجرموں کے حق میں بہتر ہے کہ ایمان کی گنجائش بھی باقی ہے اور ان کے پاس محلت بھی باقی ہے لیکن مجرموں کو یہ نہیں پتا چلتا ان کو ان کی مت ماری ہوتی ہے وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترازات کر رہے ہیں خامقہ اترازات کیے جا رہے ہیں اور اللہ ان کو اس خوبصورتی کے ساتھ یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے جو ابھی تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا اور یہ جلدی نہ مچاؤ اللہ تعالیٰ اب مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ اب مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور دوسری بار یہ ہے کہ جو خورے جو نئیت میں نہیں جس کی اول کا پوڈیشن نہیں آتی کہاں بھی آتا ہے جو خورے جو نئیت میں نہیں آتی پہلا سوال تو میری سمجھ میں آیا دوسرا سوال کیا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آیا یہ دیں ذرا ان کو مائک اسی ترقیب سے اسی ترقیب سے آیا اور تو کیوں آیا ہے اللہ اکبر دیکھیں یہ ترقیب اصل میں تو میرے خالج اتنی وضاحت اس کی ضروری تھی میں نے کر دی اپنے درس کے دوران یخرج الحیہ من المیت و یخرج المیت من الحیہ لیکن پروفیس صاحب کیونکہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں تو وہ اس طرح کے مشکل مشکل سوال پوچھ کر میرا ٹیسٹ لیتے رہتے ہیں کبھی میں پاس ہو جاتا ہوں اور ظاہر ہے کبھی فیل بھی ہو جاتا ہوں گا لیکن انہوں نے کبھی بتایا نہیں ریزلٹ کیا ہے گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی اس کا ذکر کیا ہے پورے قرآن میں تو اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے دلیل کے طور پر اور اپنی قدرتِ الہیہ کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو پیش فرماتا ہے کہ اب اس کی اپلیکیشن کیا ہے اس کی انٹرپٹیشن کیا ہے کون سی زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ مردے سے نکالتا ہے اور کون سی مردہ چیز کو اللہ تعالیٰ زندہ سے نکالتا ہے اس کی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں آپ دنیا میں بہت ساری مثالیں اس کے مطابق دے سکتے ہیں آپ مرغی اور انڈے کی مثالیں لے لیجیے انڈہ بے جان ہوتا ہے مردہ ہوتا ہے اور مرغی جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے اسی انڈے سے نکلتی ہے اور انڈے اور مرغی کی مثال لے لیں تو حائی اور میت یہ ہم اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں اور اس میں پھر وہی سوال انہوں نے دوسرا سوال کیا تھا کہ اس میں ترتیب یہ کیوں ہے کہ حائی من المیت پہلے آتا ہے من المیت من الحائی بعد میں آتا ہے اور جہاں بھی قرآن میں آیا ہے اسی ترتیب سے آیا ہے اس کی ترتیب کی کیا حکمت ہے تو ترتیب کی حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن بہارحال جب ہم مرغی اور انڈے کی مثال لیتے ہیں تو یہ بھی سوال آج تک باقی ہے کہ پہلے مرغی پیدا ہوئی تھی کہ پہلے انڈہ پیدا ہوا تھی تو جب اس سوال کا ہمیں کوئی جواب مل جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی مل جائے کہ پہلے حائی ہے کہ پہلے میت ہے لیکن جو عمومی طور پر اس سے ایک جو تفہیم حاصل ہوتی ہے اگر قرآن کے عمومی اسلوب کو دیکھیں تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے لہٰذا میں نے ایک لفظ بولا تھا انہونی میں سے اللہ ہونی کرتا ہے ناممکنات میں سے اللہ تعالیٰ ممکنات بناتا ہے اور وہ جو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کولنے کوئی نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا جاں سے رزق ملتا ہے یعنی راستے اللہ تعالیٰ بناتا ہے ناممکنات میں سے اللہ تعالیٰ ممکنات پیدا کرتا ہے اس کا معنی تو یہی ہے البتہ اس کی ایکزیکٹ پریکٹیکل اپلیکیشن اب کوئی بھی کسی بھی جگہ اس کا تعین کر سکتے ہیں میں نے انسان کی مثال دی کہ اب انسان کو لے لیں اور ہمارے ایک بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے اور اکثر یہ کہا کرتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عدرت کے اظہار اللہ تعالیٰ کی حمد کے طور پر یہ بات کہا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ نے کیسا قانون بنایا ہے کہ انسان میں سے منی نکلتی ہے منی میں سے انسان نکل آتا ہے اور وہ اکثر یہ کہا کرتے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کے میں نے کئی دفعہ انسان میں سے منی نکلتی ہے منی میں سے انسان نکل آتا ہے اور یہ وہی بات ہے لیکن یہ جو آپ نے تقدیم اور تاخیر کی بات کی مثالیں تو اس کی بیشمار ہو سکتی ہیں معنی اس کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے ناممکنات میں اس چیزوں کو ممکن کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے لیکن جو تقدیم اور تاخیر ہے اگر ہم اس طرف دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر بیان فرمایا آپ دونوں بزرگنا آپس میں باتیں کم کیا کریں میں سارے درس میں محسوس کرتا رہا اور میرا دل تھا کہ میں بعد میں آپ سے گزارش کروں گا لیکن آپ نے مجبور کیا کہ میں آپ کو دوران میں ہی عرض کروں اصل میں بات یہ ہے کہ میں طالب علم آدمی ہوں میری توجہ بٹھ جاتی ہے اور خاص طور پر آپ جیسے بزرگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو توجہ بہت ہی زیادہ بٹھ جاتی ہے اور پھر خاص طور پر خاص طور پر جب آپ نے ہی سوال پوچھا ہو اور آپ ہی کے سوال کا میں جواب دے رہا ہوں تو میں ظاہر ہے کہ کسی دیوار کو تو جواب نہیں دے رہا نا اس سوال کا تو یہ میری درخواست ہے کہ آپ جب میرے سے پوچھا ہے سن بھی لیجئے بربانی آپ کی تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ سورہ ملک کے اندر اللہ تعالی نے جو ترتیب بیان کی ہے وہاں پہ موت کا ذکر پہلے ہے اور حیات کا ذکر بعد بھی ہے اس کے اندر جو حکمت سمجھ آتی ہے اس کی وضاحت اللہ تعالی نے خود سورہ باقرہ میں فرمائی کہ کنتم امواتا فاہیاکم پہلے تم مردے تھے پھر اللہ تعالی نے تمہیں زندگی عطا کی تو مردہ سے زندہ کو نکالنا یعنی ابتدا ہماری مردگی کی تھی ہم بالکل یعنی عدم سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کائنات کی جمادات بھی عدم سے پیدا ہوئی ہیں اس کائنات کی زندگی بھی عدم سے پیدا ہوئی ہے لہٰذا پہلے مردگی تھی اس میں سے اللہ نے زندگی پیدا کی ہے تو ابتدا مردگی ہے زندگی اس میں سے اللہ نے پیدا کی یہ بھی فی نفس ہی ایک ناممکن چیز کو اللہ نے ممکن بنایا ہے لہٰذا کنتم امواتا فاہیاکم تم مردے تھے اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے تم مردہ تھے اور قرآن کہتا ہے لَمْ يَكُنْ شَيْمْ مَذْكُورًا حَلَتَا عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ کیا انسان کے اوپر کیسا وقت نہیں آیا کہ لَمْ يَكُنْ شَيْمْ مَذْكُورًا حِينٌ مِّنَ الدَّهْرَ پورے زمانے میں پورا جو ایک سیکونس آف لائف ہے اس میں ایک وقت ایسا تھا کہ انسان تو تھا ہی نہیں لَمْ يَكُنْ شَيْمْ مَذْكُورًا یہ تھا نہیں تھا نہیں اس میں سے پیدا کیا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِهِ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيًا بصیرہ تو یہ ترتیب بڑی لوجیکل ہے اگر آپ اس ترتیب سے دیکھیں گے تو اَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ یہ پہلے ہے اَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ بعد میں ہے کہ وہ مردہ جو جس مردے سے زندگی کو برامت کیا ہے بعد میں وہی زندہ مردہ ہو جاتا ہے اس زندہ سے ہی بہت ساری مردہ چیزیں نکلتی ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ کا جو پوری کائنات کا نظام ہے اس میں تخریب و تعمیر کا عمل جاری ہے اگرچہ اس میں چیزیں بن بھی رہی ہیں ٹوٹ بھی رہی ہیں ختم بھی ہو رہی ہیں اعادہ بھی ہو رہا ہے تشکیل بھی ہو رہی ہے اور سب کچھ یہ پورا عمل جاری ہے مردے سے زندہ زندہ سے مردہ یہ پورا عمل جاری ہے لیکن اس کی ابتداء جہاں سے ہوئی تھی اللہ نے کائنات کو عدم سے تخلیق فرمایا لہٰذا چونکہ عدم سے تخلیق فرمایا تو بہت لوجیکل ہے اور یہ ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یخرج الحی من المیت پہلے تو اس نے عدم سے ہی تخلیق کیا ہے پھر یہ سلسلہ جاری ہے اور ایک وقت آئے گا کہ یہ پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا اور یہ زندگی اپنے اختتام کو پہنچے گی اور یہاں پہ پھر آپ کو مردگی ہی مردگی نظر آئے گی ایک دم ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں کہ اس زمین پر یہ اگر آپ اس کو قرآن کے عمومی جو حکمت ہے اور جو فلسفہ ہے اس کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ ترتیب بھی سمجھ میں آ جائے گی واللہ عالم جو میری سمجھ میں آئی میں نے ارز کر دی سلام علیکم وآلہ سلام علیکم وآلہ سلام علیکم وآلہ آیت نمبر تاریس میں اللہ ہمارے ملتزہ ہو اجتماعہ ہی تو پینے لے تو کام اس دعا کو اس کے لئے ہاتھ دی اور آج امد کردوسفہ جو ہے وہ جو پھارتی کی جو پھارتی کو لیکن آہاتہ بھی نہیں کر اور پھر آپ نے اوال سکت فرمائی کہ ایسا لئے سواللہ is a excuse ایسا لئے سواللہ پوری دنیا میں لیکن اسلام کے لئے سواللہ 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 اور بہت سواللہ دونیاں دون ہیں لیکن جانے علم کے طرف کسی نہیں آتے کسی نہیں آتے کسی نہیں آتے کسی نہیں آتے لیکن یہ سواللہ کون نہیں بات اس لئے پر تکلیٹ آتے پتہ ہوگا وہ دیکھ کل جواب نہیں بھی نہیں ماشاءاللہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے تقذیب کی ہے بِمَعْلَمْ يُحْیِتُ بِعِلْمِهِ اس کے علم کا احیاطہ کیے بغیر اس کا مطلب یہ نہیں ہے ایک اتاہ علم حاصل ہونا اور یہ کہتا ہے علم حاصل کرنا ان دونوں میں فرق علم حاصل کرنا ذمہ داری ہے علم حاصل ہونا یا نہ ہونا یہ عمر واقعہ ہے تو عمر واقعہ ہو تو اس کی وہ ایکسکیوز ہے اور جو ذمہ داری ہے اس کی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس کو علم ہی نہیں حاصل کرتے قرآن کا علم حاصل ہی نہیں کرتے تو کیا وہ ایکسکیوز ہو جائے گی پاس ان کے پاس قرآن پہنچا یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تقذیب کرتے ہیں پڑے بغیر یہ تقذیب کرنے والوں کی روش رہی ہے قدیم جدید ہر دور میں کہ وہ پڑے بغیر اس کی تنقید اس کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں اور پڑے بغیر اس کی تردید اور تقذیب بھی کرتے ہیں پڑھ لیں تو قرآن ان کو خود ہدایت بتا دے اور اس کی اس کی جتنی وہ تقذیب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوئی ہدایت کا سامار بنا دے رہ گئی وہ بات وہ اشکال جو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن نہیں پڑتے کہ ہم نہیں پڑیں گے تو ہم شاید اس ذمہ داری سے بچ جائیں گے اور پھر ہمارا عذر اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا ایسا ہرگز نہیں یہ عذر قبول نہیں ہوگا عذر قبول اس کا ہوگا جس کے پاس علم نہیں پہنچا جس کے پاس پہنچا اور اس نے حاصل نہیں کیا وہ تو پکڑا جائے گا وہ ہمارا ایک دوست ہے اور کہتا ہے کہ میں پتہ نہیں داری کا مسئلہ تھا کہ کیا مسئلہ تھا مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے کوئی شریعت کا کوئی مسئلہ تھا وہ کہتا ہے کہ ہمارے مولوی صاحب نے کہا کہ اگلے جمعہ ہم یہ مسئلہ بیان کریں گے تو کہتا ہے میں نے چونکہ اس پر عمل نہیں کرنا تھا لہٰذا میں اگلے جمعہ وہاں پڑھ نہیں نہیں گیا شاہ باش is it excuse وہ ہم ایمے میں پڑھتے تھے تو سورہ عذاب ہماری کورس میں تھی تو پردے کا موضوع اس سال جو ہمارے امتحان میں جو گیس لگاتے ہیں نا کہ کیا چیز امتحان میں آ سکتی ہے کیا نہیں آ سکتی ہے اس سال پردے کا موضوع جو تھا وہ ہمارے گیس کا حصہ تھا کہ جناب یہ آ جانا ہے امتحان میں تو خیر ہم نے سب نے تیار کیا پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا مجھے یاد نہیں ہے لیکن بہرحال تیاری تقریبا سب نے کی تو کچھ ہماری کلاس کی لڑکیاں تھیں جو پردانی کرتی تھیں ویسے تو اسلامیات میں آنے کے بعد سر پہ تو پٹہ تو تقریبا سب ہی لے لیتی ہیں شرموں میں شرمی لیکن بہرحال وہ پردانی کرتی تو ہمارے استاد نے ان سے ایک دفعہ پوچھا نصیحت کا انداز ہی ہوتا ہے نا تو ایک استاد نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے پردے کا وہ موضوع پڑھا نہیں ہے تو فورد بولی نہیں سر ہم نے وہ تیاری نہیں کیا ہم نے امتحان کے لیے بھی تیاری نہیں کی اس موضوع کی صرف اس لیے نہیں کی کہ ہمارے پاس وہ علم نہ آ جائے کہ جس کے بعد ہمیں عمل کرنا پڑے تو یہ تو جرم ہے یہ تو فی نفسی ہی جرم ہے ایکسکیوز نہیں ہے یہ ایکسکیوز اس کی ہے جس کو اپنی ساری صلاحیتیں استعمال کرنے کے باوجود اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے باوجود اس کو علم نہ ہو اس کے لیے ایکسکیوز ہے اور جس کو موقع ملے اور وہ اپنا موقع ضائع کر دے تو وہ تو ریسپونسبل ہے یہ تو اس کی ذمہ داری ہے اور وہ اپنی ذمہ داری سے جو انہراف کرے گا وہ تو پکڑا جائے گا واللہ وعل السلام علیکم وعلیکم السلام سلام سے یہ ہے کہ مومن ایسے ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اپنی مرسائل کی داری ہے ہم تو تو قرآن و دیج کا تابع دنا رہے ہیں اب یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے دیر معلوم پر نہیں ہے انہیں منتر کریں لوگوں کو اس کی ضابط نہیں ہے لوگ اگر تو سکتے ہیں ہمارے سامنے در رہے ہیں تو ہم اپنے در رہے ہیں یہ ہمارے دین میں پرسپیکٹر ہوتا ہے کہ لوگ یہ دیں گے کہ چکتے ہیں تو اس میں یہ واضح کر دیں کہ قرآن و دیج کا کیا نفتہ نظر ہے کہ کون سا وہ شیئے میں پر جس میں آ کر ہم ساتھ ساتھ اپنی گرزرمنٹ بھی کریں اور دوسروں کو بھی نشاندی کریں تاکہ وہ ایک بہت سہلو کی نہ ہوگی بہت ہمارے سنگلی ہو جائے کیونکہ ہم ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے نقص کو پروپر جسٹکیشن نہیں دیکھا رہے ہوتے اگر ہم اس کو منع نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمانے پر ایک خود تیرے ساتھ ہوگا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سوال اور بہت ہی پریکٹیکل اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فکرمندی کی علامت ہے یہ سوال اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو اس طرح کی فکر عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور دیکھیں یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ایک بہت بڑا مغالتہ ہمیں ڈال رکھا ہے دیندار لوگوں نے کہ جب تک خود اپنے آپ کو ٹھیک نہ کر لیں آپ دوسرے کو نیکی کا حکم نہیں دے سکتے اور پھر اس کے لیے دلیل کے طور پر ایک گڑھ والی حدیث بھی بیان کرتے اس کو ویسے حدیث تو نہیں کہنا چاہیے اللہ تعالی معاف فرمائے وہ تو حدیث ہے ہی نہیں لیکن لوگوں نے بنائی ہوئی ہے بناوٹی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی کہ میرا بچہ گڑھ کھاتا ہے بہت زیادہ اس کو منع کریں گڑھ نہ کھایا کریں تو آپ نے اس کو کہا کل آنا یا دو دن بعد آنا یا تین دن بعد آنا پھر وہ دوسرے دن بھی آئی تیسے دن بھی پھر تیسے دن جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نعوذ باللہ من ذالک نقلِ کفر کفر نباشد یا جو بھی اس میں غلطی ہے میرے ذمہ نہیں ہے دروغ برگردن راوی تو وہ کہتے ہیں کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ پہلے دن فرما دیتے ہیں آپ نے یہ اتنا اس میں توقف کیوں فرمایا تو آپ نے کہا بھئے اس دن میں خود گڑ کھایا ہوا تھا تو میں کیسے اس کو منع کرتا تو یہ گڑ والی بھی کوئی حدیث نہیں ہے یہ پاکستان کے کسی گڑ والے علاقے میں بڑی ہے یہ یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لہٰذا یہ نقطہ نظر بھی غلط دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فمن رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدیہی کوئی شرط نہیں ہے کہ کس لیول پہ پہنچا ہوا ہو شرط یہ ہے کہ ایمان ہو اگر ایمان ہے قوت نافضہ ہے تو ہاتھ سے روک دے برائی کو نہیں ہے اتنی طاقت نہیں رکھتا فَإِلَّمْ يَسْتَتِ کمزور ہے فَبِلِسَانِ پھر زبان سے روکے وَإِلَّمْ يَسْتَتِ اگر زبان سے روکنے کی بھی اخلاقی جورت نہیں رکھتا بہت ہی کمزور ایمان ہے فَبِقَلْبِهِ تو کمز کم برائی کو دل سے تا برا جانے نفرت کرے گویا برائی کے ساتھ نفرت کرنا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے اور فرمایا وَذَالِكَ دَعْفُ الْإِمَانِ یہ آخری درجہ ہے اور دوسری حدیث جو مسلم شیف کے اندر ہے اس میں فرمایا جو برائی کے خلاف ہاتھ سے جہاد کر رہا ہو مومن ہے زبان سے کر رہا ہو مومن ہے دل سے کر رہا ہو مومن ہے اس کے بعد ایمان کا رائی کے دانے کے برابر بھی باقی وجود نہیں رہتا وہ آخری ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ برائی سے نفرت کر اس لیے میرے بھائی جو شریعت ہمیں بتاتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بات ظہر ہوتی ہے جو قرآن بتاتا ہے کہ تم ایک بہترین امت بنائے گئے ہو اور تمہاری بہترین ہونے کی امت ہونے کی جو وجہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو تو عمر بالمعروف اور ناہیہ للمنکر جو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ہے یہ بنیادی فریضہ ہے لہٰذا جس دن آپ کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے نا اسی وقت آپ کے اوپر یہ فریضہ بھی آئند ہوا ہے اب یہ لوگ کہتے ہیں جی اب خود تو ٹھیک نہیں ہے اور دوسروں کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ اب سن لیجیے پریکٹیکلی اصل میں یہ انسان کے اپنے عمل کے لیے ضروری ہے انسان خود عمل کرنا چاہے آپ اگر پانچ وقت نماز پڑھنا چاہتے ہیں باجمات آپ لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دیں کہ لوگوں باجمات نماز پڑھا کرو آپ آج شروع کریں دو چار دن گزریں گے آپ کے اپنی نمازیں کم از کم باجمات ہو جائیں گی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ لوگ جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہی آپ کو نماز سے پیچھے نہیں رہنے دیں گے اللہ تعالیٰ انتظام ایسا فرما دے گا کہ جس چیز سے آپ منع کر رہے ہیں آپ خود کرنے جو گے نہیں رہیں گے آپ جس چیز کا حکم دے رہے ہیں خود اس سے پیچھے رہنے کے قابل نہیں رہیں گے آپ کو آہستہ آہستہ بلکل آپ ایسے ہو جائیں گے وہ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے ننگی تلوار کی طرح ہو جائیں گے برہنہ تلوار آپ سیدھی رکھنے اس کے اوپر کوئی چیز رکھیں گے ٹکیں گی وہ کہتا ہے آپ کے اوپر کوئی برائی ٹک نہیں سکتی آپ تنقید کے نشتر اتنے چلیں گے آپ کے اوپر کہ آپ نیکی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور برائی سے بچنے پر مجبور ہو جائیں گے اگر آپ نیکی کا حکم دے رہے ہیں اور برائی سے منع کر رہے ہیں لہٰذا یہ تو اپنے کردار کے لیے بڑا ضروری ہے اپنی اب برنگنگ کے لیے بڑا ضروری ہے اگر آپ خود نماز کی پابندی کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو نماز کی پابندی کا حکم دینا شروع کرتے ہیں یہ ساری چیزیں انٹرلیٹڈ ہیں اور اگر آپ دوسروں کو حکم دیں گے اللہ تعالی خود عمل کی توفیق عطا فرما دے گا لہٰذا کوئی ایسا موقع نہیں ہے کوئی ایسا تیاری کا میرٹ اور میار نہیں ہے کہ آپ پہلے یہ کر لیں تو پھر آپ دوسروں کو کہیں جس دن سے آپ کے اوپر عمل فرض ہے اسی دن سے آپ کے اوپر دعوت بھی فرض ہے لہٰذا آپ نے کرنا بھی ہے آپ نے کہنا بھی ہے اور آپ کی کمزوریاں خطائیں یہ تو ختم ہوئی نہیں سکتی آپ پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتے پرفیکشن کا تصور جو اسلام میں ہے کہ آپ پرفیکٹ کب ہوتے ہیں پرفیکشن کا تصور یہ ہے کہ آپ اللہ کی دیوی ساری صلاحیتوں کو اللہ کی مرضی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے لگانے پر اپنی ساری صلاحیت لگا دیں بس ہوا ہے کہ نہیں آپ کے ذمہ نہیں لا یکلف اللہ نفساً الا وساہا اللہ تعالی نے جتنی استطاعات دی ہے اس کے مطابق ذمہ دار ٹھہرایا ہے لہٰذا آپ کے پاس جتنی صلاحیت ہے وہ ساری پٹ کر دیں اللہ کے احکام ماننے میں بھی اور دوسروں کو کہنے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں بھی اور دوسروں کو بتانے میں بھی اگر آپ یہ کرتے رہیں گے یہی وہ طریقہ ہے جو ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر وقت آپ کے ذمہ ہے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فتن کی بات فرمائی آپ نے فرمایا کہ جب اسلام آیا تھا اجنبی تھا ایک وقت آئے گا پھر اجنبی ہو جائے گا جب اسلام آیا تھا اجنبی تھا معاشرے میں فٹ نہیں آتا تھا لوگ اس کو اجنبی کہتے تھے اسلام پر عمل کرنے والوں کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے اور لوگ ترہ ترہ کے ان کے نام رکھتے تھے فرمایا ایک وقت پھر آئے گا کہ معاشرے کے اندر اجنبی ہو جائے لوگ جو ہیں اسلام سے ترہ ترہ کی باتیں مسلمانوں کے بارے میں کیا کریں گے وہاں آپ نے فرمایا کہ اجنبیوں کے لیے ایسے لوگ جن کے لیے جن کو اجنبی بنا دیا گیا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے توبہ للغربہ ایسے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے من الغربہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غربہ ہیں کون ان کی کیا ڈیفینیشن ہے کیا نشانی ہے تو مختلف روایتیں ہیں اس کے جواب میں ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالات اس قدر نامساعد ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو معاشرے میں جینے نہیں دیتے آپ معاشرے میں اجنبی ہو گئے ہیں لوگ آپ کا وجود باقی رہنے پر خوش نہیں ہیں اس محول میں بھی حکم یہ ہے جو میرے طریقے کو زندہ رکھتے ہیں ساتھ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے لہذا ہمارے ذمہ اس دن سے یہ فرض ہے جس دن نماز پڑھنا فرض ہے اسی دن نماز کے لیے کہنا بھی فرض ہے جس دن اخلاقیات پر عمل کرنا فرض ہے اسی دن ہمارے اوپر دوسروں کو اخلاق بتانا بھی فرض ہے لہذا یہ ہر جگہ پوری زندگی ہر لمحہ کرنے کا کام ہے یہ کوئی آپشنل کام بھی نہیں ہے اور یہ کوئی کسی موقعت کام بھی کسی وقت کے ساتھ اٹیشٹ کام نہیں ہے یہ پوری زندگی کا کام ہے اس لئے یہ مغالطہ اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے کہ میں پہلے مکمل ہوں گا تو پھر میں تبلیغ کرنے کی کام کا آغاز کروں گا لوگوں کو کہا کروں گا نہیں پہلے دن سے آپ کے اوپر یہ بات فرض ہے جتنا موقع ہے جہاں موقع ہے کہنے کا موقع ہے کہہ دیں اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو گھر والوں کو ہاتھ سے روک دیں اگر آپ ملک کے سربراہ ہیں تو آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذریعے برائی کا خاتمہ کر دیں اور اگر آپ کے پاس یہ اختیار کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم اپنے اوپر تو اسلام نافذ کرنے کے لیے آپ کے پاس قوت ہے نا باقی کہنے کی حد تک سب کے لیے قوت ہے کوئی ایسا موقع ہو جب آپ کہہ بھی نہیں سکتے تو آپ دل سے برائی کے خلاف نفرت کرتے رہیں اور یہ رویہ آپ کا عمر بالمعروف اور ناہیل منکر والا ہر وقت رہنا چاہیے اگر یہ رویہ ختم ہو گیا اور برائی کی نفرت بھی دل سے نکل گئی اور آپ نے کمپرومائز کر لیا برائی کے ساتھ وہ کوئی بات نہیں خیر ہے تو وہ تو ایمان رخصت ہو گیا ایمان کا دنہ ترین تقاضی یہ ہے کہ آپ برائی سے نفرت کریں اور کبھی بھی کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے کیا رہنمائی لینا چاہتی ہے سوال بتائیں نا وراست کے مسائل پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری کتابیں یہاں نہیں بیان کی جا سکتی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں سوال کرنے سے پہلے وہ کہتے ہیں سوال کرنے سے پہلے وہ کہتے ہیں سوال نصف العلم آدھا علم سوال ہوتا ہے سوال کے بارے میں ہی سوچ لیں کہ سوال ہے کیا آپ کے سوال میں کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کیوں میں جواب دے سکوں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو رہنمائی عطا فرمائے اللہم اہدینا بالقرآن لذیب اللہم انفعنا بالقرآن لذیب اللہم ارفعنا بالقرآن لذیب اللہم ارحمنا بالقرآن لذیب اللہم اجرنا من النار بالقرآن لذیب اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن لذیب اللہم ادخلنا كلنا الجنة الفردوس بالقرآن لذیب اللہم ادخلنا كلنا الجنة الفردوس بالقرآن لذیب اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اجعل القرآن ربی قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب همومنا وغمومنا وصل اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وآلہ صحبہ ادنعین آمین آمین برحمت کا یا رحم اللہ بہنے کو سواد کرنا چاہیے وہ بھل بھائیت کے نے سواد کرو اگر وہ نہ کرنا چاہیے